The sermon Marriage and Divers was delivered by our brother William Miriam Burnham on Sunday morning, February 21st, 1965 at Parkview Junior High School in Jefferson Village, Indiana, USA. Let us bow our heads now for a moment of prayer. We thank Thee this morning for this privilege of being here in this auditorium facing the outcome of the day. But we don't know what the day holds, but we know who holds the day. So we pray that He who holds the day and tomorrow and all eternity will bless us today as we've assembled together in His name, that we might know better how to live to serve Him. This is our full intention, Father. God who knows our hearts knows this truth. We commit ourselves to you with the future part of the day for your service. In Jesus Christ's name, Amen. We commit ourselves to you with the future part of the day. In Jesus Christ's name, Amen. Be seated. Go to the table. Here is another one. Go to the table. Good morning. Visible audience and also invisible audience across the nation where we're hooked up this morning. This gives me a great privilege to come here and to speak this morning on this vital subject. This gives me a great privilege to come here and to speak this morning on this vital subject. because there's just in front of me is curtains. Then I have to speak to the right and to the left. Prateksh Bhakt Mandli ko یہ واسطہ میں تھوڑا چکرا دینے والا ہے کہ ٹھیک میرے سامنے پردے ہیں تو مجھے دہنے اور بائیں بولنا ہے. To the invisible audience, I have the auditorium to my right and also the gymnasium to my left. اور نہ دکھنے والی بھکت Mandli میری دہنی اور سبھاگار ہے اور بائیں اور ویامشالہ بھی ہے اور میں فرش پر ہوں کھلے ہوئے پردے کے بیچ میں میرا دہنہ اور بائیں ہاتھ بن رہے ہیں اور سبھاگار تھسہ تھس بھرا ہوا ہے اور ویامشالہ بھی اور ارادنالے بھی ارادنالے جو آٹھ پر ہے اور پین سٹریٹ اور ان بھرے ہوئے اس تھانوں میں ٹیلی فون ویوستہ دوسرے ستانوں میں لے جا رہی ہے ہمارے پاس پربو میں بہتائج سے سمیں ہے اور اس پراتے کی سیوہ میں ہمارے پاس مہاناشا ہے اور اب آج راتری اس چار دن کے ابھیان کے سماپ تھونے پر کیوں ہم نے نشچے ہی سب کو آمنترت کیا ہے جو یہاں ہو سکتا ہے ہم وشواس کر رہے ہیں کہ پربو ہمیں آج راتری ایک مہان چرم دے گا کچھ بہت ہی ادھک اسادھانتہ کو کرتے ہوئے یہاں تک کہ وہ سارے بیماروں کو چنگا کرے گا اور مہان چیزوں کو کرے گا جو اکثر وہ کرتا ہے اور سانج کے لیے ہم ایک مہان آشا میں ہیں جنسادھان متربھاؤں میں آمنترت ہیں ہر کوئی ہر کلیسیا ہر نامدھاری کی آپ کو عوش نہیں کی مسیحی ہونا ہے نشے ہی ہم پاپیوں کو بلا رہے ہیں کہ آئیں اور ہمارے بیچ میں بیٹھیں اور ہم اپنا سب سے اچھا کرتے ہیں کہ انہیں سکھائیں کہ پربو کا مارگ کیا ہے کہ ہم جیویت رہیں اب میں آشا کرتا ہوں کہ بھکت منگلی آشنکت نہیں ہوگی اور پرمیشور پر وشراس کرتے ہوئے میں ادھیر نہیں ہوں گا کیوں میری آشنکت راتے بیٹی ہیں بہت ہی تھکان کیونکہ میں انبھاؤ کرتا ہوں جو باتیں میں اس پراتے کروں گا میرے ویرود میں نیائے کے دن تک رہے گی اور میں سو نہیں سکا اور میں جانتا ہوں یدی میں انہیں نہ کہوں تو یہ میرے ویرود میں نیائے کے دن میں ہوگا اس لیے یہ اسے کٹھن بناتا ہے آپ اس کی ویکیا نہیں کر سکتے اور اب اس پر آتا ہے ایک مہان وشہ وچار کرنے کے لیے ویوہ اور تالاک اور یہی کارن ہے کہ میں نے اسے سنڈے سکول بنایا تاکہ ہم اس پر ہم باتیں کر سکیں اور اپنا سمیں لیں بجائے اس کے کی ابدیش پرچار کروں یہ وچن میں سے ایک شکشہ ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں یدی کوئی سیوک یا سیوک گن کسی اسطحان میں یہ ٹیپ اس کے ہاتھوں میں آئے یدی ہم اس کو ٹیپ کو نکالیں گے میں نہیں جانتا کہ کلیسیا اس کے وشہ میں کیا کرتی ہے میں بھائی فریڈ سے نویدن کر رہا ہوں کہ اس ٹیپ کو نکالنے سے پہلے کلیسیا کے بورڈ سے بات کریں اور آپ لوگ جو باہر راست میں ہیں جنہوں نے ٹیپ ریکارڈر لگا رکھے ہیں کرپا کر کے آپ ٹیپ کو باہر نہ دیں جب تک کہ آپ بھائی سوٹمن سے سننا لیں اس کے وشہ میں اب یدی یہ پرکاشت ہو جائے اور کوئی میرا سیوک بھائی یا کوئی بھی مسیح کہیں بھی جو ان باتوں سے سہمت نہ ہو جو میں اس وشہ پر کہہ رہا ہوں میں وشواس کرتا ہوں کہ آپ اس کی علوچنہ نہیں کریں گے یدی آپ اسے ویسے نہ سمجھ سکیں جیسے کہ میں اسے سکھا رہا ہوں آپ کے پاس ایک سیوک کے سمان ایک چرواہے کے سمان ادھکار ہے اور جو بھی آپ وشواس کرتے ہیں ہم اس کا سمان کرتے ہیں اور اس پر دو بڑے ودیالے ہیں اور یدی وہاں دو پرشنے ہیں تو ان میں سے ایک صحیح ہے یا دونوں صحیح نہیں ہیں اس لئے اس پر آتا ہے ہم پرمیشور کے وچن میں دیکھنے کا یتن کرنے جا رہے ہیں کہ اسے تیہ کریں میرے لئے یدی یہ بائبل کا پرشن ہے تو نشچے ہی اس کا اتر بائبل میں ہے اور اب اس کے تھوڑا سا پہلے ہمارے پاس آرم کرنے کے لئے یہ وشے ہے بلکہ اس کے پہلے میں وچن پر پراتھ نہ کروں اور میں آپ میں سے پرتیک پر پرکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں وشش کر آپ مسیح ہو میری یہ اچھا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پراتھے آپ میرے لئے پراتھ نہ کریں اور باہر وہ نا دکھنے والی بھکت منڈلی جو اس پراتھے سن رہے ہیں میرے لئے پراتھ نہ کریں کیونکہ میں ایماندار اور سچا بنا رہنا چاہتا ہوں اب ہم یہ محسوس کرتے ہیں ان وقتیوں کے دینے پر کوئی بھی یدی یہ کیول ایک وقتی ہے اس بیچ میں ہو کہ وہ جیون اور مرن کے بیچ میں ہے یہاں بہت سے ہوں گے جو وشواس کرتے ہوئے جائیں گے سمبوت ہے آپ میں سے بہت سے نہیں کریں گے پرنتو میں جانتا ہوں کہ میری سیوکائی میں لوگ ہیں جو میری سننے کے لئے آتے ہیں اور سنتے ہیں کہ میرے پاس کہنے کو کیا ہے اچھا ہے وہ یہاں اس پراتے دیش ویدیش سے بیٹھے ہیں بہت سے سنیوک تراجے سے کناڈا اور سمندر پار سے اور آپ کلب نہ کر سکتے ہیں جو تھکان آپ پر آتی ہے کہ جانے کی منوشے کا انت لکش کیا ہے آپ کے ہاتھوں میں ہے کیونکہ جو آپ کہتے ہیں ایک دن آپ کو پکڑنے جا رہا ہے اس لئے پرمیشور مجھے اس کے لئے اتردائی ٹھہرائے گا اور میں چاہتا ہوں جتنی نستہ سے ہو سکتا ہے میں اسے لینا چاہتا ہوں اب میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اب میں اپنے کچھ شبدوں کو بدلنا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کے سامنے بول سکوں اس پراتے بلی کے جیب میں کچھ چیزیں تھیں جنہیں میں ملی جلی سبحہ کے سامنے نہیں کہا جا سکا اور سمبھوتہ میں کچھ ان میں سے کہوں گا آپ کو سمجھنا چاہیے اسے اپنے بھائی کے سامن لے سب سے اچھا جو میں جانتا ہوں آپ ایک ڈاکٹر کے آفیس میں بیٹھیں گے اور اس کی سنتے ہیں وہ آپ سے سیدھے سیدھے شبدوں میں کہے گا اور آپ میں سے کچھ یوہ استریان اور یوہ پرش میں نہیں چاہتا کہ آپ غلط پرباہو کو لیں میں چاہتا ہوں کہ آپ وشواس کریں اور شانت رہیں اس میں رکھیں ستے کو ستے کہنا ہے اور آپ کوئی سندے نہیں پرنتو آپ میں سے بہت سے ہوں گے جو بولا جائے گا اس سے آپ ایسے احمد ہوں گے پرنتو میں اسے آپ کو بائیبل سے پرمانت کرنا چاہتا ہوں اور تم میں وشواس کرتا ہوں یدی آپ شردہ سے اسے سنیں گے تو آپ اچھی پرکار سے سمجھیں گے اور وہ دھارنا جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں اس سارے سامنے میں وشواس کرتا ہوں کہ یہ اس کی ویکھا کرے گا اور میرا وشواس ہے کہ یہ کرے گا اب ہو سکتا ہے ہم تھوڑا لمبا لیں ایک اور آدھا گھنٹہ اور ہو سکتا ہے اس پر ادھک میں نہیں جانتا کہ یہ کتنا سمجھ لگے گا اور اب پھر اس سمجھ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ لوگ آپ کے وچنوں کو تھامتے ہیں وہ کرتے ہیں اپنے سیوک کے اور نسندے میں ایک سیوک رہا ہوں اور وہ ایک سیوک کے وچنوں کو تھامتے ہیں جیسا کہ یہ ایک مرتیو اور جیون کے بیچ میں ہو اور وہ اپنے سیوک کے وچنوں کو پکڑتے ہیں جیسے یہ مرتیو اور جیون کے بیچ ہو اور نسندے سیوک یا پاسٹرہ سمجھتا ہے اس سب کے ساتھ جو وہ جانتا ہے کہ کیسے کرے وہ اپنے لوگوں کو سکھا رہا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسا اس نے دھرم ودیالے میں سیکھا کوئی سندے نہیں پرنتو جو یاجک بھی ویبن دھرموں میں یاجک ہیں سیوک واسطہ میں یاجک ہے یہ ایک بیچولیا ہے اس لئے یدی یاجک جو اس کے دھرم ودیالے میں اس نے سیکھا اور مٹھ میں ایک منشے اپنی پونڈ نشتہ سے بتا رہا ہے جو اسے سکھایا گیا ٹھیک ہے تو پھر میرے پاس کسی دھرم ودیالے یا مٹھ کا انبھاؤ نہیں اور اس کے ویرود میں کچھ نہیں پرنتو میرا جیون وچتر رہا ہے جب میں چھوٹا لڑکا تھا میں بلایا گیا اور اس میں دکھنے اور سننے والا چند مجھے دیا گیا ایک اگنی ستمب جھاڑی پر تھا سات ورش کی آئیوں میں ٹھیک یہاں یوٹی کا پائکہ میں میرے پتا شریع او ایچ ودین کے لیے کارے کرتے تھے جن کا حال ہی میں دھیانت ہوا ہے اور آپ نے پستک پڑی ہے آپ کہانی جانتے ہیں اور اس سمیے سے وہاں ندی پر تب وہ لوگوں کے سامنے درستی گوچر ہوا اور اس کا بہت بار چطر لیا گیا ہے اور یہ واشنٹن ڈی سی میں ٹنگا ہے ایک کپی رائٹ کے سمان ریلیجس ہال آف آرٹ میں کیول ایک علاوکک جیون جو کبھی ویگیانک ریٹی پر صد ایک چطر لیا گیا وہی اگنی استم ٹھیک اسی روپ میں ہر پرکار سے جو اسرائیل کو مصر سے نکال کر لیا میں بشاہت کرتا ہوں کہ یہ ییشو مسیح آتمی گروپ میں پرمیشور کا پتر کیونکہ وہ منشعہ کا پتر کہلائے جب وہ پہلے آیا اب وہ پرمیشور کا پتر ہے سہیسر شتابدی میں وہ دعوت کا پتر کہلائے گا وہ منشعہ کا پتر آتا ہے ایک بھرشت اکتا جیسے کی اس کے لئے بولا گیا اب وہ پرمیشور کا پتر ہے علاوکک میں اس مہان سہیسر شتابدی میں جو آنے والا ہے وہ دعوت کا پتر ہوگا دعوت کے سہاسن پر بیٹھ رہا ہے جیسا کی سب بائبل پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ پرمیشور کی دوی پرتگیا دعوت کے ساتھ ہے وہ اپنے پتر کو اٹھائے گا کہ اس کے سہاسن پر بٹھائے اور اب وچتر اسادھان سیوکائی میں مجھے پرمیشور سے لے کر شیطان تک کہا گیا اور یہ صدا سے ایسا ہی ہوا ہے یہی جو کیتھلک کلیسیہ کے آرج بشپ نے مجھ سے کہا وہاں اس راتری جب باتشیت ہو رہی تھی اس نے کہا بھائی برنم یہنہ بپتسمہ دینے والا سویم کو وچن میں سپس پرمانت کرتا ہے جیسا کی یہ شاہ بھشت دکتہ دوارہ بولا گیا اس نے کہا آپ کی سیوہ کلیسیہ میں سپس روپ سے پرمانت ہے اس نے کہا لوتھرن بائبل میں ہیں اس نے کہا لوتھرن لوتھر کو پہچانتے ہیں ویسلی ویسلی کو جانتے ہیں پرنت پینتی کسل کے وشہ میں کیا ہے کہا وہ بھٹک رہے ہیں وہ نہیں جانتے کہ کہا جائیں اور میں نے کہا شریمان میں اس کی سراہنہ کرتا ہوں اور یہ وہ سمیں تھا پویتر آتما محلیہ پر اترا مجھے کبھی نہیں دیکھا اس کی پتنی نے اور بولی اور انہی باتوں کو پرمانت کیا اب امانداری سے اس کے پہلے کی اس اندیش کو میں پراتا پرچارتا میں نہیں جانتا میں نے اسے بتایا میں نے کہا شریمان میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ کہنا ایک بہت بڑی بات ہوگی یہ ایسا ہی پرتیت ہوتا ہے ایک بات جو میں جانتا ہوں کہ وہاں کچھ گھٹت ہوا ہے یہ نشت ہے یہ ساری باتیں یہ ویگانک ریتی سے پرامانت ہو گئی ہیں اور سمجھ سنسار میں پرامانت ہو چکا ہے یہ کوئی کلپنا نہیں ہو سکتی یہ ست ہے یہ کیا ہے میں سوکارتا میں ہوتے ہوئے یہ کہوں کہ اس کے پہلے میں آپ سے اس پراتے بات کروں میں نہیں جانتا اور میں کسی بھی کاروائی کا سہاس نہ کروں جب تک میں اس سے نہ سن لوں جس نے مجھ سے پہلے باتیں کی اور مجھے یہ باتیں بتائیں اس میں رکھے ہمارے پربو ییشو مسیح نے سوہم کو کبھی بھی پرمیشور کا پتر پرمانت نہیں کیا اس نے کہا تم نے کہا کہ میں تھا اس اور ادھر میں جنمہ اور آدھی آدھی پرنتو اس نے سوہم کو کبھی پرمانت نہیں کیا اور اب وہ اگری اس تھم تھا جس نے اس رائیل کے بالکوں کی اگوائی کری وہ پربی ییشو مسیح تھا آتما کے روپ میں آپ یہ وشواس کرتے ہیں وہ شبد پرمیشور سے باہر نکلا اور تب جب وہ پرسوی پر تھا اس نے کہا میں پرمیشور سے نکلا ہوں اور پرمیشور کے پاس جاتا ہوں ہم سب یہ جانتے ہیں اور اس کی مرتیو گاڑے جانے اور جی اٹھنے کے پششات تارسوس کا شاور دمش کی رہ پر جا رہا تھا کہ مسیحوں کو ستائے کیونکہ وہ جو انہیں سکھایا گیا ٹھیک اس کے وپری سکھا رہے تھے اور وہ ایک مہان یودہ گیملیل کے آدھین جو اپنے سمیں کا وشش تھا ان کے ودیالے میں ان کے مٹ میں اور ایک مہان پرش اور کلیسیا کا ایک بڑا کارے کرتا اور وہاں ایک مہان جوتی تھی پھر سے وہ اگنی ستم اس نے اسے نیچے گرا دیا بیچ دوپہری میں اور آواز نے کہا شاول شاول تو مجھے کیوں ست آتا ہے اور اب آپ دھیان دیں جب پولوس شاول اٹھا اس نے کہا پربو تو کون ہے مجھے پرمیشور کے پاس جاتا ہوں میں پرمیشور سے نکلا اور واپس پرمیشور کے پاس جاتا ہوں وہاں وہ پھر سے اگنی ستم کے روپ میں ہے اس نے کہا میں ییشو ہوں جسے تُو ستاتا ہے اور پینے پہ لات مارنا تے لئے کٹھن ہے اور ہم انبوہ کرتے ہیں کہ جب پریت پترہ جسے کلیسیا بنانے کیلئے کنجی دی گئی تھی ہم پاتے ہیں جب وہ جیل میں تھا وہی اگنی ستم جیل کی سلاخوں میں سے نکلتا ہوا آیا جیل کے دروازے کھولے اور بھید پون ریتی سے پترس کو باہر لے گیا پہرداروں کو بینہ چھڑے میرے لیے یہ ییشو مسیح کل آج اور سرودہ اقصہ ہے اور پھر آپ صدا اس کے صوبہوں سے اسے جان جائیں گے کوئی بھی چیز اپنے صوبہوں سے جانی جاتی ہے وہ پھل جو لگتے ہیں اور میں آپ سے کہتا ہوں آپ پھلوں کو دھیان سے دیکھیں کی کیسے ہیں یہ جوتی جو کی پرمیشور ہے کیونکہ یہ صدا پرمیشور کے وچن پر لوٹتی ہے اور پرمیشور کے وچن کو پرمانت کرتی ہے پرمیشور کے وچن کو پرچار کرتی ہے اور پرمیشور وچن کو بھوتک روپ میں پرمانت کرتا ہے آپ کے سامنے تو اس کے پیچھے کچھ ہونا چاہیے لوگ مجھے بھشت اکتا کہتے ہیں میں سویم کو بھشت دکھتا نہیں کہتا کیونکہ میں اسے کہنے کا ساحاس نہیں کرتا پرم تو مجھے ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پرمیشور آنے والی چیزیں دکھاتا ہے گھٹت ہونے والی باتیں بتاتا ہے جو گھٹت ہو رہی ہیں اور ایک بار بھی یہ اسفل نہیں ہوا دسیوں ہزار بار ہر چیز جو اس نے کہی کہ ہوگی وہ ہوئی ہم سب یہ جانتے ہیں یدی کوئی دکھنے والی منڈلی میں ویکتی ہے اس پراتے یا کہیں بھی بتا سکتا ہے کہ کبھی اسفل ہوا ہو اور آپ کو کھڑے ہو کر بتانے کی ستنت رہتا ہے کہ ایسا کہے پرنت تو یدی ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر بار ہزار بار یہ بلکو ٹھیک ہے تو آمین کہے دیکھا اسی پرکار سے سم سن سن سار میں ہو گا اب کچھ گھٹت ہونے کو ہے پرمیشور کبھی بھی بینہ ادیش کے ان چیزوں کو نہیں بھیجتا میں ذرا یہاں سوچ رہا تھا میں نے یہاں اپنی ایک ٹپڑی رکھی تھی پینتکوستل ہے اور ڈینی ہنری اس کی سگی موسی کا ماں کی بہن کا بچہ وہ بیپٹس تھا وہ سبھا میں کھڑا تھا لاؤس انجلیس ویپیاریوں کی سبھا کیلی فورنیا میں دو ورش پہلے اور مجھے ایک زوردار وقت تب دیتے ہوئے بڑھنا تھا ایک زوردار وقت تب یہاں تک کی اوورسیر ان میں سے ایک جنرل اوورسیر بالکنی سے اتر کر پچار منج پر آیا اور اس نے کہا میں وشواس نہیں کرتا کی بھائی برنم کا یہ عرض ہوگا میں نے کہا شریمان میرا یہ ہی عرض ہے یہ 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 یوں کہتا ہے اور پھر یہ اس سمیں کی کلیچہ کے وشے میں تھا اور اس سمیں کے لگ بگ یہ یو وقت جو ایک ویپاری ہے اس کا بھائی وہ وہاں ٹیلی ویزن کے لیے چل چتر اتار رہا تھا اس پر آتا ہے اس کا دوسرا بھائی راج مارگ کا کیلی فورنیا میں سپر وائزر تھا اور سبھا سما پھونے کے پرشاد دینی ہنری پرچار منج پر آگے آ گیا اس فرقار سے جہاں سارے پرش آ کر میرے گلے میں باہیں ڈالی اور اس نے یہ شبد بولے بھائے برنم میں آشا کرتا ہوں کہ یہ دھرم ورودی نہیں پرن تو کہا یہ پرکاشت واقعہ کا تیشمہ ادھیائے بن سکتا ہے جب کے وہاں کیول بائیس ادھیائیں ہیں پرکاشت واقعے میں اس نے کہا میں آشا کرتا ہوں کہ یہ دھرم ورودی نہیں اس کے پاس اس سے ادھق بولنے کیلئے نہیں تھا اب لڑکا ایک بیپٹس تھا اور الوکک کے وشہ میں کچھ نہیں جانتا تھا اس کی باہیں میرے چاروں اور تھی اور اس نے انہے بھاشا میں بولنا آرم کر دیا اور تب وہ انہے بھرکم اشویت مہیلہ میرے سامنے بیٹھی تھی وہ کھڑی ہوئی اور بولی اس کے انواد کی عوشکتہ نہیں ہے اس نے کہا میں شہرپورٹ لوجیانا سے ہوں یا بیٹن روگز لوجیانا سے بولی یہ تو اس پسٹ فرنچ ہے وکٹر لی ڈوکز جو کی ایک فرنچ مین تھا وہ بھی وہاں بیٹھا تھا بولا نشہ ہی میں ایک فرانسی سی ہوں اور یہ شد فرنچ تھی میں نے کہا ایک منٹ رکھئے آپ لکھئے کہ اس نے کیا کہا اس کے پہلے کی بات کریں لکھئے آپ کیا کہتے ہیں اور دیکھیں آپ کیا لکھتے ہیں اس لیے ایک نے لکھا دوسرے نے لکھا ان کا ورام چن بھی ایک سا تھا اور تب اس سمائے کے لگ بھگ جب وہ اپنے لیک لائے ایک اچھا دکھائی پڑھنے والا یوہ سنہرے بالوں والا لڑکا پیچھے سے آگے آیا جہاں کہ اس کے بیٹھنے کے لیے پریابت اس تھان نہیں تھا وہ وہ پیچھے کھڑا تھا وہ چلتا ہوا آگے آیا بولا ایک منٹ میں بھی ایک لیک رکھ رکھ چاہتا ہوں اس نے کہا میں اپنا لیک چھوڑنا چاہتا ہوں یہاں فرنچ کے تینوں نوٹ ایک سے ہی تھے اور یہ پڑھنے میں اس پرکار سے تھے اور یہ مول لیک سے لیا گیا نوٹ لیا گیا ہے یہ ڈانی کا لیک ہے سویم اس نے یہ اپنی جیم میں رکھا سویم نیس 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 دے یہ کرشن بزنس مین میں گیا اور آدھی آدھی کیونکہ تُو نے سکرا مارک چُنا ہے کٹھن مارک تُو اپنے ہی چُنے ہوئے میں چلا تُو نے صحیح اور مولیوان نیرنے لیا ہے اور یہ میرا مارک ہے اس شنک نیرنے کے کارن سورک کا ایک بڑا بھاگ تیری پرتکش کرے گا تُو نے کیا ہی مہمہ مہمہ نیرنے لیا ہے یہ سویم میں وہ ہے جو کی دے گا اور زبردست جے دیو پریم میں دے گا اب اس وقتی نے اپنے ہستاکشر یہاں کر رکھے ہیں اوپر دیئے گئے وقتیو کا انواد ڈانی ہینری کی بھوشوانی جو بھائی برنم پر کی لاؤس انجلیس کے کیلیفورنیا کے کیفیٹیریا میں تین گواہوں کے دورہ دیا گیا اب یہی پروش جس نے یہ بھوشوانی کی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے لگ بگ ایک ماہ پہلے یروشلم میں تھا اسے سو بھاگے ملا تھا کہ باہر جا کر وہ وہاں قبر میں لیٹا جہاں ییشو مرا اور گاڑا گیا تھا اور جب وہ وہاں لیٹا ہوا تھا تو اس نے کہا اسے میرا وچارہ آیا اتنی پرباوش لیٹی سے کہ اس نے رونا آرم کر دیا بولا بھائی برانم کے لیے یہ کتنا کٹھن ہے کہ سنسار کے ورود میں کھڑے ہوں اور ساری کلیسی کے جیسا کی ایک بار کہا گیا بلی گرام کے حصے میں کہا ہم بلی گرام کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ساری کلیسی آئیں اس کے لیے ایک ساتھ مل کر گئی ہیں ہم اور رابرٹ کو دیکھتے ہیں جو پینتی کوستلیں پرنتو ہمارے پاس کیسے کبھی کوئی چیز ہو سکتی ہے جب کی یہ جو لوگوں کو سکھایا گیا اس کے وپریت ہو یہ پرمیشور ہے اور ڈینی وہ شوق کیلئے کیا کرتا ہے وہ چھوٹے پتھر بناتا ہے وہ وہاں گیا جہاں کروس گاڑی گئی تھی جہاں انہوں نے کہا کروس پتھر میں کھڑی کی گئی وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا اس نے ایک چھوٹا پتھر توڑ دیا اور یادگار کے لیے جیم میں ڈال لیا اور گھر آ کر میرے لیے بٹن کا ایک جوڑا بنایا اور جب اس نے بنایا تو آشر جنک بات کہ اس میں لہو جیسے داک دکھائی پڑے اور دونوں کے بیچ بیچ نرنترتا میں ایک پتلی سی دھاری دونوں کے بیچ بیچ اور یہ ہو سکتا ہے کسی نے اس پر دھیان نہ دیا ہو پر تو میرے وشواس کے لیے یہ سممان سوچک ہے میں وشواس کرتا ہوں ہر چیز کا کوئی ارث ہے اور اب اس سمعے جو سمعے میں جو کچھ بھی پربو کا ہے یدی یہ بات نہیں ہے کہ اس نے بھوشوانی کی ہے ملاکی چار کی اور لوکا سترہ کی بھی اور بہت سارے اور پویتر وچن جنہیں ان اند کے دنوں میں گھٹت ہونا ہے میں یہ بند کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں منش کے لیے یہ نیو ڈال دی گئی ہے جب وہ آئے گا اس لیے میں سر شکتیمان پرمیشر کا بہت دھنبادت ہوں یدی یہ اس پرکار سے ہے تو مجھے تھوڑا سا کچھ اور کرنے دو اپنی اس انپڑھ والی ستھی میں کی اس کا پرم جو میری اور ہے اس کی سراہنہ کو درشاؤں اور میرا پرم اس سے اور ہمارا پرم لوگوں سے اس لیے سچائی میں میں اس ویوہ اور طلاق کے وشے کو لیتا ہوں ہونے پائے پرمیشور ہم سب پر انگرے کرے اور اب دھیان سے سنیں اور بہنیں اٹھیں نہ اور نہ باہر جائیں تھوڑ دیر کے لیے شانت رہیں بھائی لوگ بھی ویسا ہی کریں باہر اپنے اپنے ریڈیو بند نہ کریں جی جگہ سے یہ آ رہا ہے یہ نہ کریں کچھ منٹوں کے لیے شانت بیٹھے رہیں جب تک یہ پورا نہ ہو جائے دھیان سے سنیں جیسا جیسا ہم اس وشہ کو لینے کا یتن کرتے ہیں پرمیشور ہماری ساہتہ کرے اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا لمبا ہو جائے میں نہیں چاہتا کہ آپ جلدی میں رہیں اور ہم سب اپنا سمیں لیں اور پرمیشور کے وچن کا ادھیان کریں سچائی اور وستار میں جیسے ہم جانتے ہیں کی کیسے ادھیان کرنا ہے آئیے سنت مطی کے انیس ویں ادھیائی سے آرم کریں اور آرم میں میں سوچتا ہوں انیس ویں ادھیائی کا آٹھما پد میں آرم کرنا چاہتا ہوں میں پہلے سے بھی آرم کر سکتا ہوں اور آٹھوے پد تک پڑھوں انیس ویں ادھیائی کے اب اس پر رکھیں یہ باتیں جو میں کہتا ہوں پرمیشور کے وچن سے آنی چاہیے یہ میرا اپنا وچار نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا وچار ویسے ہی ہے جیسے کسی اور کا پرنتو اسے پرمیشور کے وچن کی نیرند تر تام ہونا چاہیے یاد رکھیں پرمیشور ہر چیز کو نیرند تر تام رکھتا ہے وہ کبھی بدلتا نہیں وہ کل آج اور سرودہ ایک سا ہے کیا آپ اس کا بشواز کرتے ہیں وہ ایک سا ہے اب میں انیسویں ادھیائی سے پڑھوں گا جب ییشو یہ باتیں کہ چکا تو گلیل سے چلا گیا اور یردن کے پار یہودیہ کے پردیش میں آیا تب بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور اس نے انہیں وہاں چنگا کیا تب فریسی اس کی پرکشہ کرنے کے لیے پاس آ کر کہنے لگے میں وہاں رکا تاکہ آپ اس پر زور دے سکیں کہ وہ کون تھا جو اس کی پرکشہ کر رہا تھا اس سے کہا کیا ہر ایک قارن سے اپنی پتنی کو تیاغ نہ اچت ہے اس نے اتر دیا کیا تم نے نہیں پڑا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے آرم سے نر اور ناری بنا کر کہا اس کارن منوشے اپنے ماتا پتا سے الگ ہو کر اپنی پتنی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے آتا ہے اب وہ دو نہیں پرن تو ایک تن ہیں اس لیے جسے پرمیشون نے جوڑا ہے اسے منوشے الگ نہ کرے انہوں نے اس سے کہا پھر موسیٰ نے یہ کیوں ٹھہرایا کہ تیاک پتر دے کر اسے چھوڑ دے اس نے ان سے کہا موسیٰ نے تمہارے من کی کٹھوڑتا کے قارن تمہیں اپنی اپنی پتنی کو چھوڑ دینی کی آگیا دی پرنتو آرہم سے ایسا نہیں تھا اب پرمیشور ہماری ساہتہ کرے یہ پویتر وچن یہ پرشن یہ شو کی سیوکائی کے آرم میں ہی سامنے آیا اور موسیٰ کی سیوکائی کے آرم میں یہ موسیٰ کے سامنے آیا وشواسیوں کے ہردے میں یہ مکھ پرشن ہے کیونکہ پاپی چنتہ نہیں کرتا وشواسی وشواسی پرمیشور کے سامنے جتنا صحیح ہو سکتا ہے اتنا صحیح جیویت رہنے کا یتن کرتا ہے جتنا وہ جانتا ہے اس لیے یہ کوئی بھی دھارمک پرشن آتا ہے تو ویبا اور طلاق کا معاملہ بھی آتا ہے کیوں کیوں مول پاپ کا یہی کارن رہا یہی جہاں سے پاپ آرم ہوا اور یہی کارن ہے کہ یہ ہر بار سامنے لایا گیا کیونکہ یہی پاپ آرم ہے اب میرے پاس سمع نہیں کہ ان سب بات کی ویک کروں پرند مجھے پرسندتہ ہوگی کہ آپ کے پتر کا اتر دوں یا کچھ بھی جو میں کر سکتا ہوں یا ہمارے پاس پر پستکیں لکھی ہوئی ہیں اور بہت سارے پرشن یا اخبار نکال کر کٹے ہوئے بھاگ بھی اور اسے صد کرنے کے لیے چیزیں یہاں پر ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ ہوا تھی سیو جو اسے کھانا تھا جب کی یہ وچن آدھارت بھی نہیں ہے اب دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کھوانی تھی اس میں یہ ایک بھی نہیں ہے اس نے ویبی چار کیا جس سے پہلا بالک جنمہ جو کی کین تھا شیطان کا اپنا پتر اس لیے اس میں دستتا تھی یہ حابل کے دورہ نہیں آیا شیطان کا پتر کین تھا اب میں آپ کا پرشن جانتا ہوں ہوا نے کہا مجھے پربو سے ایک منش پراب تھا یہ بلکو ٹھیک بات ہے آپ نگر کی ایک سندر ستری کو لے سکتے ہیں دوست منش یدی ان کے پاس بالک تھا تو یہ پربو کی اور سے ہی آئے گا کیونکہ پرمیشون نے ایک ودھان تیہ کیا ہے اور ودھان جیسے سوری اگتا ہے آپ اچھے کھت 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 پیڑ گائیں یہ بڑھے گا اسے تو بڑھنا ہی ہے کیونکہ یہ پرمیشور کا ودھان ہے جب بیج بویا گیا تو اسے بڑھنا ہی ہے پرمیشور کو چھوڑ کوئی بھی جیون کو نہیں بڑھا سکتا کیونکہ یہ اس کے نیموں کے آدھین ہوتا ہے اس لیے جب کوئی دست بیج ہوا کے گرم میں بویا گیا تو اسے اوپر آنا ہی ہے کیونکہ یہ پرمیشور کی اتپتی کا نیم ہے اور یہ اور کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کو پرمیشور کی اور سے آنا ہے یہ کارن ہے کہ لوگ کہتے ہیں چھوٹے بالک کبھی کبھی جب مسیح ابھی بھاوکوں دوارہ نہیں جنم تے وہ نست ہیں یہ شکا لہو بالک کیلئے شتی پورتی ہے میں چنتا نہیں کرتا وہ کیسے جنم وہ کتنی برائی میں جنم وہ پرمیشور کا میمنہ ہے جو سنسار کے پاپوں کو اٹھا لے جاتا ہے چھوٹا بالک پراشت نہیں کر سکتا کیونکہ پراشت کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور اور وہ پاپ پاپ تھے سنسار کے جو کی ییشو کی لہو کی دورہ اٹھا لیے گئے بالک سر کو جاتے ہیں یہ مول پاپ ہے اور یہی کارن ہے کہ یہ ایک پرشن ہوا جب کوئی مہان گھٹنا پرمیشور کی اور سے آتی ہے پہلی بات کی وشے ویوہ اور طلاق کے وشے میں کیا ہے اب جیسا کی کبھی رہا یہ اب بھی ایک پرشن لوگوں کے مدد میں ہے جیسا کی یہ ییشو کے سمعے میں تھا جیسا یہ موسیٰ کے سمعے میں تھا یہ صدا سے رہا ہے آج تک ہے لوگوں کے مدد میں ایک پرشن کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سبتے کیا ہے پرند پرند جہاں ایک پرشن ہے تو اس کا اتر ہونا چاہیے اور اتر ہونے کے ناتے جیسا کی اس سبتہ میں نے کہا ایک صحیح اتر ہونا ہی چاہیے یدی کسی چیز کا ہمیں اتر ملتا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط تھا پرند یہ ہے کہ آپ تب تک پوچھیں گے جب تک صحیح پرشن کا اتر نہ ملے یدی آپ ستے جاننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بائبل کا پرشن ہے تو اس کا اتر بائبل سے ہی ہونا چاہیے یہ جیسا میں نے کہا یہ دی اس پرات میں پورو کی اور جانا چاہتا ہے اور سب سے اچھا جو میں جانتا ہوں یہ ہے کہ مجھے میدان میں کوئی نشیت چیز دھونی ہے اور یہ سیدھا پورو ہے اور میں پورو چاہتا ہوں کسی نے کہا بھائے برنم یہ پورو ہے یہ سمبھاوت پورو ہے پرنتو یہ اتر پورو ہے یہ اس چیز کو جو میں دیکھ رہا تھا چوک جائے گا میں واپس آؤں گا جانتے ہوئے کہ یہ غلط تھا اور پھر کسی نے کہا بھائے برنم ادھر کی اور جائیں اپنی دہنی اور اب یہ سمبھاوت پورو بھی ہے پرنتو یہ دکشن پورو ہے میں ادیش سے بھٹک جاؤں گا جو میں ڈھون رہا تھا کیونکہ میں سیما سے آگے نکل گیا اس صد دشا سے اب یہ ایسا ہے ہمارے پاس وچاروں کے دو ودی لے اس ویوہ طلاق پر ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے ایک منوشے کیول ایک بار ویوہ کر سکتا ہے جب تک کی اس کی پتنی مر نہ جائے اور یہ ایک پرشن ہے پرنتو آپ اس کا پاننگ کرنے جا رہے ہیں آپ باہر نکل جاتے ہیں اور پھر اگلا کہتا ہے اوہ یدی پتنی یا پتی کوئی بھی ایک وی بی چار کرتا ہے کوئی بھی ایک چھوڑا جا سکتا ہے اور پھر بھی بھا کریں آپ سویم کو اسے اوپر پاتے ہیں اس لئے دیکھئے یہ نہ ہی دکشن پورو یا اتر پورو ہے ہم سیدھا سیدھا پورو چاہتے ہیں چاہتے پویتر وچن سے بہار ہو جاتے ہیں جب آپ اس اور جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں جہاں وچن سے وچن ملتا ہے اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا ست کیا ہے پرتیک ایک الگ مارگ لیتا ہے اور صحیح اتر لانے میں اسفل ہوتا ہے پرانتو پھر بھی ایک اتر ہونا چاہیے یہ آج کے سامان ہے کلیسیا میں شکشا کے دو مہا ودیالے ہیں ان میں سے ایک کالوین واد اور دوسرا آرمین واد ایک ودھی وادی اور دوسرا والا انگرے اور ہم نے یہ پایا وہ لوگ جو انگرے میں وشواز کرتے ہیں کالوین وادی وہ کہتے ہیں دھنے پرمیشور یہ دھوم رپان مجھے چوٹ نہیں پہنچ آتا مدیرہ پان سے مجھے ہانی نہیں ہوتی میں یہ چیز کر سکتا ہوں میرے پاس اند سرکشا ہے تب ہم دوسری اور پاتے ہیں ودی وادی پر کہا مجھے 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 شانتی رہنا دیکھئے آپ سویم دو ہم مجھے دو سویم 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 دیکھیں ستے کیا ہے اب سنیے اور دیکھیں یہ آپ کو اچھت معلوم پڑتا ہے ادھارن کے لیے یہ میں ودیش یاترہ کیلئے تیار ہوتا ہوں اور میں اپنا پریوار لوں گا میں اپنی پتری کو پاس بلاؤں گا اور میں کہوں گا کہ میں ودیش جا رہا ہوں پریے اب یہاں پر ودیوادتہ کی اور ہے اب میری پتری میں آپ پر قانون لاغو کرتا ہوں یدی جب میں بہار ہوتا ہوں اور تم نے کسی وقتی کے ساتھ عشق بازی کی اور جب میں واپس آؤں گا تو تم طلاق پائی ہوئی اس طریقے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم آنکھیں ادھر ادھر چلاو میں نہیں چاہتا کہ تم عشق بازی کرو تم یہ سمجھتی ہو میں تمہارا پتی ہوں یدی تم یہ کرتی ہو تو واپس آنے پر میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو وہ بڑھ کر میری ٹائی پکڑ کر کہتی ہے میرے اچھے پتی میں بھی تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھا کہ یدی تم نے کسی استری کے ساتھ آنکھیں لڑائی یا کسی استری کو باہر لے گئے یا کسی استری سے عشق بازی کری تو تم طلاق پانے والے پتی ہوگے جب تم واپس آوگے اب کیا وہ خوشحال گھر ہوگا یہ ودھیبادی ہے ٹھیک ہے اب دوسری اور کہ یدی آپ ودیش جاتے ہیں اور گلتی کر جاتے ہیں اور جا کر کہیں اب دیکھیں میں اس استری کو باہر لے جاؤں گا میری پتنی کے ساتھ سب ٹھیک ہے وہ چنتہ نہیں کرتی میری پتنی کہتی ہے میں اس پرش کے ساتھ باہر جاؤں گی بل کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہے وہ چنتہ نہیں کرتا یدی میں چنتہ نہیں کرتا تو پھر میرے ساتھ کچھ گل بڑی ہے میں صحیح میں اس استری سے پریم نہیں کرتا وہ چنتہ نہیں کرتی تو اس کے ساتھ کچھ گل بڑا ہے وہ میری پتنی ہے میں نہیں چاہتا کہ دوسرا آدمی اسے مورک بنائے وہ میری پتنی ہے اب اس کا صحیح مارک وہاں وہ دونوں ان کے پاس ستھے ہیں پرنتو صحیح ستھے نہیں اب جب میں ویدیش جاتا ہوں اسے ٹھیک کرنے کے لیے میرا چھوٹا پریوار جمع ہوتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ پراتھنا کرتے ہیں اور میں انہیں پرمیشور کو سمرپت کرتا ہوں اور وہ مجھے پرمیشور کو سمرپت کرتے ہیں اور جب ہم کرتے ہیں ہم ویدیش چلے جاتے ہیں میں ویدیش چلا جاتا ہوں میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے پریم کرتی ہے اور مجھے اس پر وشواس ہے اور میں اس سے پریم کرتا ہوں اور اسے مجھ میں وشواس ہے جب تک میں اس سے اس پرکار پریم کرتا ہوں اسے میرے وشے میں چنتا نہیں ہے کہ میں دوسری سٹری کو باہر لے جاتا ہوں جب تک وہ مجھے ٹھیک ٹھیک پریم کرتی ہے تو اوشکتا نہیں کہ میں سوچوں وہ دوسرے وقتی کے ساتھ باہر گئی ہے کیونکہ وہ میری پتنی ہے اور میں اس کا وشواس کرتا ہوں میں وشواس کرتا ہوں یدی میں واسطہ میں کچھ غلط کروں گا غلطی کروں اور کسی سٹری کے ساتھ باہر جاؤں اور واپس آؤں اور اس کے سامنے یہ مان لوں اور اسے بتاؤں میڈا میرا عرصہ ایسا کرنے کا نہیں تھا میں بس پھندے میں فس گیا یہ اس تو ہی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایسا ایسا آرم کر دیا میں وشواس کرتا ہوں وہ سمجھ رہی ہوگی میں وشواس کرتا ہوں کہ وہ اس کے لئے مجھے شما کر دے گی میں بینے بات کے یہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے پریم کرتا ہوں ید بھی وہ مجھے شما کر دے گی میں یہ نہیں کروں گا میں اسے چوٹ نہیں پہنچاؤں گا بینہ مطلب کے ید بھی میں جانتا ہوں اور اسی پرکار سے پرمشور کے سنگ ہے ید میں ایک فیلیو پریم جو کی منوشے کا پریم ہے سنگتی کا پریم جو کی منوشے کو اس کی پتنی کے وشے میں ایسا انوبہ کر سکتا ہے تو پھر اگا پاؤ پریم کے وشے میں کیا ہے یونانی بھاشا میں شبد کا ارد ہے پرمشور کا پریم یہ کیسے مجھ سے یہ چو مسیح کے وشے میں کروائے گا میں جب تک میں یہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں میرے ہردے میں ہے کہ یہ کروں چاہے میں کہتا ہوں جب تک یہ میرے ہردے میں ہے کہ اسے کروں میں اسے کرنے کو جاتا ہوں ودھی وادی مجھے یہ نہیں کرنے دیتا کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اسے کرنے سے مجھے دنڈ ملے گا پرمشور کا پریم آپ کے ہردے میں تب تک آتا ہے آپ اسے کرنا چاہتے ہیں یہی اس کا سطح ہے دو ودیالے ہیں نہ ہی ودیوادی یا دوسرا یا کولوینواد یہ دونوں اب ہم آج یہ بھی پاتے ہیں یہاں بہت سے ویبین نامدھاری ہیں کیتھولک کلیسیہ ہے پروٹیسٹنٹ کلیسیہ ہے ان میں سے پرتیک یہ کہتا ہے کہ مارگ وہ ہیں کہ مارگ ہمارے پاس ہے ہم سب تھے ہیں میتھوڈیس یہ کہتے ہیں کہ سطح ہمارے پاس ہے بیپٹیس کہتے ہیں سطح ہمارے پاس ہے بھائی میرے لئے جب تک وہ اس پرکار انوباؤ کرتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ یہشو نے کہا سطح میں ہوں سمجھے اس لئے کہ پچھلی راتلی جیسا میرا عبدیش تھا کہ وہی وہ اسطحان ہے جہاں پرمیشو نے اپنا نام رکھا ہے ارادنا کا ایک ماترستان آپ اس لئے مسیحی نہیں ہیں کیونکہ آپ پروٹیسٹنٹ ہیں آپ مسیحی نہیں ہیں کیونکہ آپ کیتھلک ہیں آپ اس لئے مسیحی نہیں ہیں کیونکہ آپ میتھوڈیس بیپٹیس یا پینتیکاستل ہیں آپ ایک مسیحی ہیں کیونکہ آپ نے یہشو مسیحی میں پوتر آتما کے دورہ بپتسمہ لیا ہے نہ کی پانی کی دورہ ایک ہی وشواس ہے ایک ہی پربو ایک ہی بپتسمہ اور وہ پوتر آتما کا بپتسمہ جل کا بپتسمہ آپ کو سنگتی میں لاتا ہے پوتر آتما کا بپتسمہ آپ کو مسیح میں پرویش کراتا ہے یہی سچائی ہے اس ویوہ اور طلاق پر ہمارے پاس دو وچار ہیں اب جو ہمارے پربو نے اپنے وچن کے ساتھ مہروں کے بھید ہم پر کھول دیئے ان انت کے دنوں میں اب آپ میں سے بہت سے یہ آپ کے لئے یونانی ہو سکتی ہے پر انتوں میری کلیسیہ ایسے سمجھتی ہے کس کے دورہ اور آپ نے درشنوں کے وشے میں سنا ہوگا اور کیا گھٹت ہوا اور پرشن بائبل کا پرشن ہے ہمیں یہاں یہ وشواز کرنے کو آمنتر کیا گیا ہے کہ اس سمجھت چھپے ہوئے ہوا بھید جو پرتوی کے رچنے سے پہلے چھپا ہے اس کا کوئی صحیح سچا اتر ہونا چاہیے اور بائبل کی بھوشوانیاں کہتی ہیں کہ اس دن میں یہ بھید کھل جائیں گے پرکاشتوا کے دس اور ساتویں دودھ کے شبد دینے کے سمجھ لودھ کیا کا دوت پرمیشور کا بھید کھل جائے گا اور یہ انتیم یگ ہے جو کی لودھ کیا ہے ان ساری بیداریوں کو دیکھیں جو پندرہ یا اس سے ادھگ وشوں تک چلیں اور اس سے کوئی ایک نامدھاری باہر نکل کر نہیں آیا لودھر کی بیداری تھی وہاں ایک نامدھاری آ گیا ویسلی وہاں ایک نامدھاری آ گیا الیکزنڈر کیمبل وہاں ایک نامدھاری آ گیا اور یہ سارے دوسرے مہان جان سمیتھ اور آدھی آدھی نامدھاری موڈی ساتھ ساتھ پرنتو یہاں ایک تھا ایک بیداری آدھکانس تین ورشوں تک چلتی ہے پرنتو یہ پندرہ ورشوں سے چل رہا ہے اور ایک بھی نامدھاری اس میں نہیں بنا کیونکہ یہ بیج کا سمیں ہے اب کوئی اور چھلکا نہیں ہے ایک چھککل چلے جانے کے بعد یہ بیج ہے پرمیشور پہلے ہی یدی وہ اسے اب نہیں کر رہا ہے وہ ایک کلیسیہ کو اپنے وچن کی صدتہ کیلئے بلا رہا ہے یہ شمسیح دھیان دیں کہیں تو ایک اتر ہونا چاہیے اور اس کے ناتے کی پرمیشور کے سات مہروں کا بھید سات مہریں کتنے یہ سمجھتے ہیں اپنے ہاتھ اٹھائیں ذرا دیکھیں میں سوچتا ہوں ہماری عدی کانچ بھکت مندلی آس پاس سے ہے سنیے یدی نہیں تو جلد ہی پستکے باہر آ جائیں گی اس وشے پر ہمارے پاس پستکے ہیں اب اس پر کچھ پستکے ہیں ییشوہ ہمارے اس مول وشے میں ہمیں واپس آرم میں آمنترت کرتا ہے اس سچے وچن کے اتر کے لئے اب جب اس کا آمنہ سامنا اس سے ہوا تو وہاں درشے میں دو چیزیں تھیں یاجگوں نے اس سے کہا کیا منوشے اپنی سری کو کسی کارن سے تیاغ سکتا ہے اور دوسری سے ویوا کرے اور ییشو نے کہا آرم میں ایسا نہیں تھا تب انہوں نے کہا موسیٰ نے ہمیں تیاغ پتر لکھنے کی آگیا دی اور اسے چھوڑ دیں کسی بھی بات کیلئے جو انہوں نے چاہا اس نے کہا موسیٰ نے یہ کیا کیوں کی تھوڑی دیر کے لئے میں اس کی پیروی کر دوں تمہارے ہردے کی کٹھوڑتا کے کارن پرنتو آرمب یا آرمب سے یہ ایسا نہیں تھا پرشن آج کا پرشن جیسے سنسار کی شانتی کا کیا یہ راجنیتی کے دورہ سے آ رہا ہے راستوں کی ایکتہ ایکتہ میں آپ سے کہتا ہوں نہیں یہ صدا سے اسفر رہا ہے اور یہ پھر رہے گا پرنتو پرشن کے لئے ایک سچا اتر رہے گا کیا پرشن پر شانتی رہے گی جی ہاں جب پرتوی پر سے پاپ ہٹ جائے تب شانتی ہوگی پرنتو تب تک کوئی شانتی نہیں ہوگی راست راست کے ویرود میں اٹھے گا راجے راجے کے ویرود اٹھے گا پرمیشون نے پاپ کے لئے ایک اپچار دیا ہے اب ذرا دھیان سے سنیے پرمیشون نے ایک اپچار دیا ہے کہ پاپ کو پرتوی پر سے ہٹا دیا جائے پرنتو پرتوی کا منوشے پرمیشون کے اپچار کو سویکار نہیں کرے گا پرمیشون نے ہمیں ایک اپچار دیا اور ایک مارگ کہ اپنی پتنیوں سے ویوا کریں اور ان کے سنگ رہیں پرنتو منوشے پرمیشون کے اپچار کو سویکار نہیں کرے گا اس پر اس کے وچن کو سویکار نہیں کرے گا ییشو نے یہ کہا اور یہ ہمیں اس کے وچنوں کی یاد دلاتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ اس نے کہا ہے سرگ اور پرتوی اسفل ہو جائیں گے ٹل جائیں گے پرنتو میرا نہیں پرشن صحیح اتر کی ییشو چاہتا ہے کہ ہم واپس جائیں آرمب میں واپس جائیں تو پھر یہ اتپتی ہوگا کیونکہ شبد اتپتی بیچ کا ادھیا ہے بائبل کے ہر پرشن کا اور آپ کو صدا واپس بیج پر جانا ہوگا کہ دیکھیں کس پرکار کا بیج وہاں میدان میں ہے یہاں ڈھونڈنے کے لیے کہ آپ کی فصل کیسی ہوگی اب کس پرکار کا بیج بویا گیا ہے اتپتی بیج کا ادھیاہ ہونے کے ناتے ہم واپس اتپتی میں جائیں گے یہشو ہمارا اس وچن سے پریچے کراتا ہے آرمب میں اب اس میں رکھیں یہ جب سمیں آرمب ہوا تھا اس کے پہلے یہ انانتتا تھی اب ہمارا پرشن وہاں تھا دھیان دیں یدی ہم آرمب میں جائیں اب اسے اسفل نہ کریں اور یہی کارن ہے میں دھیرے دھیرے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ جو باہر سنچار ویوستہ پر ہیں اور ٹیپ اسے ساف ساف کہے گا یدی یہشو نے کہا واپس آرمب میں جاؤ وہاں پرتوی پر کسی بھی چیز کا ایک جوڑا تھا وہاں ایک آدم تھا ایک ہوا ویکیول پرمیشور کے دورہ جوڑے گئے تھے ایک مادہ گھوڑی ایک نر گھوڑا ایک مادہ توتہ اور ایک نر آرمب میں جیسا اس نے ہم سے واپس جانے کو کہا وہاں کسی بھی چیز کا ایک جوڑا تھا کیا یہ سچ ہے تو ہم یہ پاتے ہیں کہ ہر چیز آرمب میں صحیح سدھ ویوستہ میں چل رہی تھی اور پرمیشور کے ساتھ سم روپتہ میں کچھ بھی لیک سے ہٹ کر نہیں تھا اب تک سورگ میں ہر چیز ویوستہ تھی سارے ستارے آکاش گنگائیں سوریے منڈل ہر چیز سدھ ویوستہ میں تھی ان میں سے ایک ہٹا اس نے ساری ویوستہ میں ویدن ڈال دیا اب سنیے کہ آپ دیکھتے ہیں ایک ویگھن نے ساری ویوستہ کو خراب کر دیا اب جب مانو جاتی پرمیشور کے ساتھ ایک پرش ایک استری کی نرنترتہ میں دوڑ رہی ہے اس استری نے پاپ کیا اور اس نے سنسار کی ساری ویوستہ کو پرمیشور کے ساتھ نرنترتہ سے باہر کر دیا اس لیے ایک وچن اس میں ملایا گیا یا ایک وچن اس میں سے نکالا گیا ایک مسیحی کو پرمیشور کے ساتھ نرنترتہ سے باہر کر دیتا ہے کلیشیہ کو پرمیشور کے ساتھ نرنترتہ سے باہر کر دیتا ہے پریوار کو پرمیشور کی نرنترتہ سے باہر کر دیتا ہے ہر وشواسی باہر ہو سکتا ہے پرمیشور کے ہر وچن کو سوکار نہ کرنے کے دورہ تب یہ اسطری تھی جس کے قارن پیارے گھر سے الگا ہوا یہ سرافیم نہیں تھے جنہوں نے پرسوی کو پریشان کیا یہ آدم نہیں تھا جس نے گھر کو چھوڑ دیا یہ کوئی اور چیز نہیں تھی جس نے گھر کو الگ کر دیا اور سارے ماملے کو نرنترتہ سے الگ کیا سوائے ایک اسطری ہوا اور یہ یہاں ہیں آرمب جس کے لیے ییشو نے کہا کہ ٹوٹ گیا تھا ییشو نے کہا آرمب میں پرمیشون نے ایک نر اور ناری کو بنایا پرتیک پرکار میں اور اب جب یہ اسطری نہ کی مادہ گھوڑی نہ کی کتیا کیول اسطری اس نے پرمیشون کی ساری نرنترتہ کے سارے سنچالن کو پرتوی پر توڑ دیا اور ہر چیز کو مرتوی میں دھکیل دیا ہستری نہ کی پرش اس نے باچہ کو توڑ دیا اس نے باچہ کو توڑ دیا کیوں کی کیوں اس نے پرمیشون کے وچن کی سیمہ کو پار کر دیا اب یدی اس نے اپنے پتی کے ساتھ کی باچہ کو توڑ دیا اس نے پرمیشون کی باچہ کو توڑ دیا تب کیونکہ اس نے پرمیشون کے ساتھ باچہ کو توڑ دیا اس نے اپنے پتی کے ساتھ باچہ کو توڑ دیا اور جب آپ اپنی پرتگیا توڑتے ہیں اور اپنی باچہ پرمیشون کے وچن کے ساتھ یہی کارن ہے کہ بہت سے عوید کلیشا کے سدس سے کیونکہ منوشے کا جھنڈ ایک ساتھ جڑ اور کہا اس کا یہ ارث نہیں ہے اور اس نے ساری سنستہ کو وچن کی نرنترتہ سے باہر کر دیا ہم یہ وشوا نہیں کرتے ڈاکٹر جون نے کہا یہ ایسا نہیں تھا پرنتو جہاں تک پرمیشون نے ایسا کہا ہے اس نے کہا ہر منوشے کا وچن جھوٹا اور میرا سچا ٹھہرے وہاں یہ نرنترتہ ٹوٹتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس نرنترتہ کے ٹوٹنے سے تو جیون ریکھا ٹوٹ گئی تھی سمی کی ریکھا بھی ٹوٹ گئی تھی وچا ٹوٹ گئی ہر چیز ٹوٹ کر بکھر گئی اس کا کیا کارن تھا ایک اسطری یہی جس نے وچا توڑی اب یہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اتپتی تین پڑھ سکتے ہیں اب یہ اس کے بعد تھا کہ منشے اسطری پر پربتہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا پرمیشور کے وچن کے دورہ اب وہ اس کے ساتھ برابر نہیں وہ سبھاؤں میں برابر تھی اب جانتے ہیں پرنتو جب اس نے پرمیشور کا وچن توڑ دیا پرمیشور نے پرش کو اس پر پربتہ کرنے والا بنایا اتپتی تین سولہ یدی آپ اسے لکھنا چاہتے ہیں اب وہ پرش کے ساتھ برابر نہ رہی وہ پرمیشور کے وچن کو توڑنے والی بنی کیا آپ نہیں دیکھتے ناری وہ کلیشور یہاں پر پرمیشور کے وچن کو توڑنے والی جس نے اسے پوری ریتی سے نرنتر تا سے باہر کر دیا اور یہی کلیشور نے کیا ہے اور آتمک مرتی کو سب پر ڈال دیا دیں دیں اس یہ یہ درش آتا ہے کہ سنسارک بدھی کیا دیکھ سکتا ہے پرنتو وہ نہیں تھی وہ سندر تھی کیونکہ وہ ایک صد استری تھی پوری استری دھیان دیں اس اچ شرنی میں ہوتے ہوئے ایسا کاریے کیوں کیا وہ پرش کے سنگ ٹھیک تھی اس کے ساتھ برابری میں پرنتو ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے اپنی برابری کو پرش کے ساتھ کھو دیا جب اس نے پاپ کیا اور پرمیشو نے کہا کہ پرش اب سے تیرے اوپر پربھتا کرے گا اب یہ وچن ہے جو آپ چاہیں تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو وچن دے رہا ہوں اس لیے اس سمسط راست میں اس بڑی سنچار ویبستہ کا سمیں بچانی کے لیے تا کہ آپ اسے سمیں پڑھ سکیں دھیان دیں کہ کارن اس نے یہ کیا کیسے شیطان نے اس کو جا لیا کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان پرمیشور کے سنگ ایک دن برابری میں تھا نشہ ہی وہ سب کچھ تھا سوائے ایک رچی اتا کے وہ سب کچھ تھا سرگ میں پرمیشور کے دہ نے کھڑا ہوا مہان سرافیم اگوا دھیان دیں کہ کارن اس نے یہ کیا کہ وہ پرمیشور کی مول سستی میں نہ تھی مول سستی میں نہ تھی وہ ایک اتبات تھی اس لیے عارم میں جیسے یشو نے اس کا اللہ کیا وہ پرمیشور کی مول سستی نہ تھی وہ پرش کی ایک اپ اتپات تھی جب ییشو نے علیہ کیا کہ آرمب میں اس میں رکھیں کہ آدم نر اور ناری دونوں تھا اس مول سرشتی میں ایک پرنتو بعد میں وہ ایک پسلی کے دوارہ الگ کیا گیا دھیان دیں پرنتو ایک اپ اتپاد اور دھیان دیں پرمیشور کی ساری سرشتی میں ایک پرتیک پشو اور ہر چیز کیول یہی اس پرکار بنائی گئی ہے دوسری ساری مادائیں مول سرشتی میں تھی دیکھئے اس کو ایسے ہی بنایا جانا تھا تھا تھوڑ دیر میں ہم اسے لیں گے دیکھے اس سرشتی میں جس میں وہ تھی مول سرشتی میں نہیں تھی پرنتو ایک اپ اتپاد اور اس سرشتی میں وہاں ہمیں آپ کی بھاوناوں کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا پرنتو میں آپ کو ست بتانا چاہتا ہوں اور آپ ذرا شانت بیٹھیں آپ اچھا کر رہے ہیں اس پرکار کا ایسا کچھ نہیں بنا جو کی اتنا دھوکے سے بھرا ہو جیسے ہی کی ایک مہلہ دھوکے سے بھری اس پرکار کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس پرکار کی کوئی بھی اور چیز نہیں بنی یہ بھی کی ایسا کچھ اور نہیں ہے جو کی سرلطہ سے بھیکایا جا سکے جیسے ایک استری اب گراوٹ اس بات کا ست پرماند ہے آرم کی گراوٹ وہ آرم کی سرشتی میں نہیں تھی وہ آدم کے اندر تھی پرنتو آرم میں ناری لنگ میں نہیں سویم میں وہ اتپاد بنائی گئی تھی اب وہاں ایسی کوئی پری کلپنا نہیں تھی جو دھوکہ کھا سکے اور دھوکہ دیا گیا ہو اتنا سرلطہ جیسے ایک استری کوئی بھی پری کلپنا نہیں یا اتنی نیچے جھوک سکے جیسے ایک استری ہو سکتی ہے اب سوچئے وہاں کوئی ایسی پری کلپنا نہیں ساری استری میں جو اتنی نیچے جھوک سکے جیسے نیچے ایک استری ہو سکتی ہے وہ پرش کے ہردے کے سرلطہ سے ٹکڑے کر سکتی ہے جو کوئی اور نہیں یہاں اس انسار میں جو اس کی پتنی ہے اس اچھی بھلی پتنی جو کسی دوسرے ویکتی کے ساتھ ساتھ بھاگتی پھرے اس ویکتی کو دیکھیں اس کے ان بالکوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اس کی پری کلپنا اسی پرکار سے کی گئی ہے اس کی پری کلپنا یہی کرنے کے لیے کی گئی ہے کوئی سوری نہیں کوئی کتہ نہیں یا کوئی دوسرا پشو کی پری کلپنا اس پرکار سے کی گئی جیسے استری یا اتنے نیچے کو گرے جتنی کی وہ گر سکتی ہے اب یہ ستھ ہے میری بہنوں کے سممان کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ دھیان دیں کوئی بھی پشو انیتک نہیں ہو سکتا آپ ایک کتے کو پھوڑ کہتے ہیں مادہ کتیا کو آپ نر کو کہتے ہیں ایک سور سوری پرنتو اس کا آچرن ہالی وڈ کے ستاروں سے لکھوں میں لاغے ہے یہ کتنا نیچے اس کی پری کلپنا نیچے جانے کو کی گئی ہے وہ نہیں کر سکتی اب اس پر وچار کریں سنسار میں ایسا کچھ پرمیشور کی سشتی میں نہیں بنا جو اتنا اشریل اتنا نیچے کو جائے آپ کہتے ہیں پرش ایک منٹ رکھیں ہم اسے پانے جا رہے ہیں کہ اس طریقوں ہاں کہنا پڑے دھیان دیں اتنی نیچے گری ہوئی کسی کی کلپ پری کلپنا نہیں کی گئی یا گندی سوائے ایک محلہ کے ایک کتہ یہ نہیں کر سکتا ایک سور یہ نہیں کر سکتا چڑیا نہیں کر سکتی کوئی پشو اشلی نہیں نہیں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی پری کلپنا ایسی نہیں ہوئی ہے کہ وہ یہ ہو سکے ایک مادہ سور اشلی نہیں ہو سکتی ایک مادہ کتیا اشلی نہیں ہو سکتی ایک مادہ چڑیا اشلی نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک استریحی ایسی چیز ہے جو یہ کر سکتی ہے اب آپ دیکھئے کہ شیطان کہا گیا پرنت وہ اب بھی ہے وہی ہیں جسے ہاں یا نہ کہنے کی سامرت ہے دیکھئے نرور کرتا ہے وہ سویم کو کہاں روکنا چاہتی ہے سمجھے اب ہم یہاں پر سرپونش کو اس پست دیکھ سکتے ہیں یہ کہاں سے بھی تر آیا کیول وہاں ایک استان تھا جہاں وہ جا سکتا تھا جدی یہ تیہ نہیں کیا گیا ہوتا کوئی اندھا ہے سمجھے دیکھئے اسے اسی پر ہی جانا تھا جان دیں کارن کی پشو سے نہیں کر سکتے ایک مادہ پشو وہ مول سستی میں تھے پرنتو استری سے کر سکتی تھی کیونکہ وہ مول سستی میں نہیں تھی اب ہم اس کی گہرائی میں جا رہے ہیں تب آپ کو سیدھے آدھونک دن میں لائیں گے نینیم میں کیول اسی کی ہی پریکلپنا کی گئی گندگی کے لیے اور اپویتر جیون ایک کتہ نہیں کر سکتا اور دوسری مادہ نہیں کر سکتی یہ کیول اسری جو کر سکتی ہے ایک کتہ یا کوئی دوسرا پشو ورش میں ایک بار اور وہ اپنے بالکوں کے لیے نہ کی کام واسنہ کے آنند کے لیے پرنتو اپنے بالکوں کے لیے وہ سوری سور پھور کتہ ورش میں ایک بار ایک سمیں وہ اس کے بالکوں کے لیے پرنتو اسری کی پریکلپنا ایسی کی گئی کہ کسی بھی سمیں جب وہ چاہے میں نے کچھ چیزیں یہاں کاٹ دی ہیں باقی کے آپ کرتما کر سکتے ہیں ایک کتہ نہیں کر سکتا اس طرح کر سکتی ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ پویتر آتما باقی آپ پر پرکٹ کر دے گا میں نے یہاں کاٹ دیا ہے کیول یہی ایک جاتی ہے مادہ جاتی جو نر سے ادھک سندر بنائی گئی ہے اور دوسروں میں کوئی نہیں ہے پرمیشور کی ساری رچنا میں نر سندر ہے جیسے پشووں میں چڑیوں میں اور آدھی آدھی سدا نر ہی سندر ہوتا ہے اس بڑے ہرن کو دیکھیں بڑے اچھے سینگ مہن جاتی اور چھوٹی نمر ہرنی اس بڑے مرگے کو دیکھیں اپنے سندر پنکھوں کے ساتھ اور چھوٹی بھوری مرگی چڑیوں کو دیکھیں مرگا اور مرگی کیوں کیوں یہ ایسا تھا پرمیشور کی ساری سشتی میں ہر جیو نر سندر تم ہے دھیڑوں کے بیچ میں سوروں میں گھوڑوں میں کسی بھی چیز میں یہ بڑا نر سندر جو سندر اور چڑیوں میں پرنتو منشے جاتی میں یہ اسری جو سندر ہے ناکی پرش یدی وہ ہے تو کچھ گھڑ بڑھ ہے کہیں بیج میں ملاوٹ ہے مول میں یہ اس پرکار ہے کیوں کیوں یہ کیا گیا اس کے دوارہ دھوکا اس کا ابھی کلپک شیطان اب بھی اس پر کارے کر رہا ہے ان انت کے دنوں میں میں یہاں تھوڑی دیر کیلئے رکھوں سندر کیا آپ جانتے ہیں سنسار کے انتر راستی بربادی یا سارے سنسار میں سندر اسریوں کے کارن جب پرمیشور کے پتروں نے منوشے کی پتریوں کو دیکھا کہ سندر ہیں انہوں نے انہیں اپنی اسری بنا لیا کیا یہ بات ٹھیک ہے کیا آپ نے دھیان دیا ان دنوں میں اسریوں کی بڑھتی ہوئی سندر تھا میں نے پرلو برین کا چطر دیکھا ہے جو کی راستے میں سب سے سندر اسری سمجھی جاتی ہے ایک سمیں میں اس دیالے میں کوئی بھی کشوری نہیں ہے پرنتو اس کا پرروپ کیا ہوگا جب وہ سندر تھا پر آتی ہے ہسریوں میں بڑھتی ہوئی سندر تھا یہ درش آتی ہے کہ یہ دھوکے کا سمیں ہے کلیچہ کبھی اتنی ادھیک سندر دکھائی پڑی جیسے آج ہے ہر چیز مہان پرستطری میں بڑی اچھی عمارتیں اور اس کے اور اس کے لاکھوں لاکھ کیا آپ نہیں دیکھتے اس طریقے دھوکہ اب اس کے سمان کچھ بھی نیچ نہیں ہے اور اس کی پریکلپنا اس پرکار کی گئی ہے کہ وہ دھوکہ کھا سکے اور آج شیطان ان انت کے دنوں میں اس پر کارے کر رہا ہے چونکہ وہ اس کا ابھی کلپک ہے ڈیزائنر میں اب یہ صدق کر سکتا ہوں کہ پھر سے آرم میں چلیں کس نے اس پر کارے آرم بھی کیا آدم یا شیطان پرمیشور یا شیطان دیکھئے وہ اس کا ابھی کلپک ہے یہ اس کا مکھے ہتھیار ہے کہ منشے کو اس کی گندگی میں پھینکے ایک سندرستری ہونے کے ناتے وہ پرش کو کسی بھی پرکار جھگاتی ہے جیسا وہ چاہتی ہے بھائی یہ شراب کے تذکر مل کر اس پرش کو نہیں لے پاتے یہ سندرستری جو سڑک پر مٹکتی ہوئی آدھے کپڑے پہنے جا رہی ہے یہی جو لیتی ہے یہی وہ جو دھوکے باز یہاں پر ہے اور وہ اس کے ساتھ گھاتک ہے پورت ہے گھاتک آپ مجھ سے پرشن کر سکتے ہیں کہ شیطان اس کا ابھی کلپک پرنتو یہ ستھ ہے شیطان نے اس کو روپ ریکھا دی وہ اب بھی کرتا ہے پویتر وچن میں میں آپ کو کچھ دکھاؤں گا مجھے آپ کو واپس وچن میں لے جانا ہے اور آپ اپنا درستی کونڈ بنائیے جیسا آپ آج دیکھتے ہیں شیطان ہی وہ ہے جو اس پرکار کی سندرتہ کی روپ ریکھا تیار کرتا ہے جدی ہم دھیان دیں گے وہ سرگ میں سارے دوتوں سے سندر تھا کیا یہ ٹھیک بات ہے اور اس نے اچھا کی سرگ کو مکائل کے راجے سے ادھک سندر بناوں کیا یہ ٹھیک بات ہے یہ بھی درشانے کیلئے کہ کین اس کا پتر تھا اس نے ادھک سندر ارادنا پرستت کی اپنی ویدی کو پھلوں اور پھولوں سے سجایا اور آدھی آدھی کیا یہ ٹھیک بات ہے سندر پاپ سندر ہے جسے آج ہم سندرتہ کہتے ہیں سندرتہ کے دورہ پاپ دھوکہ ہے آپ سڑک پر جاتی ہوئی اس طریق کو کبھی نہیں دیکھیں گے اور بتائیں کہ اس کے ہردے میں کیا ہے سمجھے پرنتو میں ان باتوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کیوں شیطان اس طریقہ ابھی کلپک ہے اب یہ بلکو ٹھیک ہے اس کے اپنے پتر نے یہ صد کیا کین نے اب وہ سندر ہے تاکہ بہکائی جا سکے سنسار سندر ہے اس کے لئے ایک ہی دھوکہ دے سکے میرارتی ہے بہت ایک سنسار چلن کاسموس یہ سندر ہے تاکہ یہ دھوکہ دے سکے مہان اچھے ستھان اور ولاستہ بہش دکتہ کو اس من رکھیں آموس جب وہ نکل کر آتا ہے اور نیچے نگر کو دیکھتا ہے اور آدھنک ہالی وڈ کے سامان دیکھتا ہے اس کی بوڑی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں ان سفید چہرے کے بالوں میں اور وہ وہاں ایک سندیش کے ساتھ گیا اور اس ستھان کے اوپر چلاتا ہے اس نے کہا وہی پرمیشہ جس کی سیوہ تم کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تمہیں نسٹ کر دے گا یہ ٹھیک بات ہے پاپ سندر انہوں نے یہودہ کو کسی پرانے شرابی کے سامان چھترت کیا جیسے یہاں کہیں سڑکوں پر ہوتے ہیں اور موں پر مکھیاں میٹھی تھی اور آدھی آدھی جیسے یہودہ ہو یہودہ سندر تھا مضبوط ایک دھوکے باز یہ وہ ویکتی نہیں جو آپ کے آس پاس دکھائی پڑے یہ وہ ویکتی نہیں پرانا کسان ایک سمجھت جوڑا پہن کر آئے اور آپ کی پتنی کو تاکے یہ وہ چلاک وہ دھوٹ ہے پاپ سنسار کی آنکھوں میں سندر ہے پرانتو پرمیشور اس پرکار کی سندرتہ میں چترت نہیں ہوتا کیا آپ یہ جانتے ہیں پرمیشور چھتر میں چترت ہوتا ہے سندر چھتر میں بائیبل میں یہ شایہ ترے پن یہاں وچنوں کی لائن لگی ہوئی ہے یہاں ایک اور لکھے ہیں یہ شایہ ترے پن بائیبل نے کہا ہمارا پرمیشور اس میں کوئی سندرتہ نہیں کہ ہم اسے چاہتے ہم نے اپنے چہروں کو اس سے چھپا لیا کیا یہ ٹھیک بات ہے ہم نے اسے نہیں چاہا کیونکہ وہ سندر نہیں تھا سمجھتا ہے وہ چھوٹا سا ویکتی جھکوے ہوا کندھوں کے ساتھ سادھان سا دکھنے والا اور اگوائی کے لیے چاہنے یوگی نہیں وہ اگوائی سا پرتیت نہیں ہوا سادھان گلیوں کی بھاشا میں بولا اور آدھی آدھی جیسے لوگ کرتے ہیں سادھان لوگ اس لیے وہ کوئی مہان گیانی شکشت شاندار اچھے کپڑوں کے ساتھ نہیں دکھائی پڑا اور آدھی آدھی وہ بس ایک سادھان سا ویکتی تھا اس میں کوئی سندرتہ نہیں تھی کہ ہم اس کو چاہتے وہ لوگوں کے بیچ میں آیا اور گیا ان کے سنگ سنگ یہاں تک کہ وہ نہیں جان پائے کہ وہ کون تھا وہ ایسا نہیں لگا جیسے عیشور ان کے سنگ چلا ہم کیا سوچیں گے کہ یہ ایک عیشور تھا پرانتو وہی وہ تھا کیا آپ نے دھیان دیا جب پربو پرمیشور نے سیمویل سے کہا یشی کے گھر کو جا اور اس کے پتروں میں سے ایک کابی شیخ کر کہ راجہ ہو کہ شاول کا ستھان لے اب لوگوں نے شاول کو چنا جبکی سیمویل نے ان کو پکی ریتی سے بتایا کہ یہ نہ کرے اس نے کہا پرمیشور نہیں چاہتا کہ تمہارے پاس راجہ ہو وہ تمہارا راجہ ہے اور کہا کیا میں نے کبھی تم سے پربو کے نام سے کچھ کہا اور گھٹت نہ ہوا ہو کیا میں نے کبھی تم سے کوئی پیسے مانگے یا کچھ اور کہ اپنی جیوی کا چلاوں انہوں نے کہا نہیں تم نے ہم سے کبھی پیسے نہیں مانگے اور جو کچھ بھی تم نے پربو کے نام سے کہا وہ گھٹت ہوا پر انتو جو بھی ہے تو ہمیں راجہ دے اس پرکار انہوں نے شاول کو چنا دیکھئے سنسا نے کیا چنا دیکھئے اسرائیل نے کیا چنا اسرائیل پرمیشر کا ابھی شکت انہوں نے ایک منوشہ چنا جو کی راستہ میں اس کے کندوں سے اوپر کوئی نہیں تھا مہان بڑا شاندہ سندر دیکھنے والا ویکتی اور وہ صدا خوشبو چھوڑتا تھا پر انتو پرمیشر نے کہا اب میں اپنے انوصار ایک راجہ چننے والا ہوں اس لئے اس نے کہا سیمویل میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کون ہے پر انتو تو اب وہاں جا وہ یشی کے لڑکوں میں سے ایک ہے اور یشی اس کی پتنی اور ان سب نے چاروں اور دیکھا ہاں ہمارا سب سے بڑا بیٹا وہ بڑا لمبا سندر پرش وہ راجہ کے تاج کیلئے ٹھیک ہے وہ چطر وہ شکشت وہ ایک اچھا منوشہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ ٹھیک رہے گا وہ اپنے شبد صحیح بولتا ہے جب وہ اسے بہار نکال کر لائے سیمویل نے تیل کی کپی نکالی اور اس کی اور بڑھا اس نے کہا نہیں پربو نے اس کے لئے منع کر دیا اس پرکار وہ نیچے کی اور چھے پتروں پر گیا اور پربو نے ان میں سے ہر ایک کے لئے منع کر دیا اس نے کہا کیا کوئی اور ہے وہ اس نے کہا ہاں ایک اور ہے وہ وہاں پیچھے بھیڑوں کو چرا رہا ہے وہ وہاں پیچھے بیٹھا ہوا گیت بجا رہا ہے اور اسے گا رہا ہے اور چلاتا اور چلتا رہتا ہے پر انتو وہ ایک جھکے ہوئے کندوں والا سوست دکھنے والا وہ اسے کبھی بھی راجہ نہیں بنائے گا اس نے کہا جا کر اسے بلا لاؤ اور جب داؤد بھشدکتہ کی آنکھوں کے سامنے آیا بھشدکتہ نے دوڑ کر اس کے سر پر تیل انڈیل دیا کہا یہ پرمیشور کا چنا ہوا ہے کوئی سندر نہیں پر انتو چرطر پرمیشور چرطر کو دیکھتا ہے منشہ سبھاوک سندرتہ کو دیکھتا ہے یہ دھوکہ ہے اور اسی کارن ایک اسری کی سندرتہ دی گئی ہے دھوکے کے لیے کی دھوکہ دے ایک سندر استری یدی وہ اس کا ٹھیک پریوگ نہ کرے تو یہ اس کے لیے شراب ہے یہ اس کو کسی بھی چیز سے جلد نرخ میں بھیج دے گی یہ میں جانتا ہوں جب تک وہ اپنے پتی کے ساتھ بنی رہے جو ٹھیک ہے وہی کرے تو یہ بہت اچھا شاندار ہے پر انتو وہ اسی چیز کو لے سکتی ہے اور وہ کیسے اس کے ساتھ دھوکہ کھا سکتی ہے کیونکہ وہ اس کو ایسا کرنے کے لیے دیا گیا ہے اب دھیان دیں پر انتو پرمیشور چرطر میں چترت ہوتا ہے اس کی کوئی سندرتہ نہ تھی کہ ہم یہشو کو چاہتے پر انتو اس کے سمان کوئی چرطر نہ ہوا اس پرتفی پر اب آج ہم پاتے ہیں کلیشیہ کا چرطر شیطان اور اس کا جھنڈ جو بڑے سندر اراد نالیوں کو دیکھتا سندر چیزیں جو کی سنسار دیکھ رہا ہے اوہ یہ پاسٹر ہے مہان آدھی سمیں آدھی آدھی اتنا یاجکتہ اور بھکتی پون بہار آتا ہے یہ بڑے بڑے وستر اور اس پرکار کی چیزیں وے سے سندرتہ کہتے ہیں پر انتو پرمیشور کے واسطیق سند وچن کے پرماند چرطر کو دیکھتے ہیں یہی اس دن میں سندوں نے کیا جب انہوں نے ییشو کو دیکھا اس میں دیکھنے کا کچھ بھی نہیں تھا پر انتو انہوں نے دیکھا کہ پرمیشور اس میں ہے انہوں نے دیکھا کہ پرمیشور اس کے ساتھ ہے اسی پرکار سے وے یعاب اور وے چرطر داؤد کے ساتھ ایک چھوٹا بڑا ویکتی پر انتو انہوں نے دیکھا وہ منشو اس میں ہے انہوں نے دیکھا کہ پرمیشور اس کے اندر ہے اور وے جان گئے کہ کسی دن وہ سامرت میں آنے والا ہے وے ان میں سے ایک نے گولیت پانچ بھائیوں کو مارا ایک نے تین سو کو ایک نے تین سو پرشوں کو مارا جب کچھ سانج کے کھانے کے لیے کلیاں توڑ رہی تھی اور سینہ جا چکی تھی اور بھالا لے کر تین سو فلسطینیوں کو مار ڈالا چھرطر کیوں وہ داؤد کے ساتھ بنے رہے وہ جان گئے تھے کہ اس پر ابھی شیخ تھا وہ جان گئے تھے کہ وہ سامرت میں آ رہا تھا آج کلیسے کا ایک شد چتر جو وچن کے ساتھ بنی ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ پرمانت ہونے جا رہی ہے ہم جانتے ہیں کسی دن یہ سامرت میں آ رہی ہے ید پہ شاول اور وہ باقی راستوں سے بھاگا ہوا تھا پر انتوہ جان گئے تھے کہ وہ سامرت میں آنے والا تھا ہم جانتے ہیں وہ بھی سامرت میں آنے جا رہا ہے اس لئے ہم اس کا وچن کو لیتے ہیں اور ٹھیک وہیں ڈٹے رہتے ہیں کوئی مطلب نہیں کتنی قیمت دینی پڑے جدی ہمیں فلسطینیوں کو کاٹنا پڑے یا گھڑے میں کود کر سیہ کو ماننا پڑے جیسے کہ ایک نے کیا تھا جو بھی ہے ہم جانتے ہیں کیونکہ یہی ہے اسی پرکار سے پرمیشن نے اسے ڈیزائن کیا ہے ہم چریتر کو دیکھتے ہیں اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کی اس پرکار کی ابھی کلپنا کے لیے کیوں عنومتی دی گئی میں بہت عدد سمیں نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں کہنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے کیوں تو پرکار اٹھ سکتا ہے پرمیشن نے کیوں اس طریقے کو اس پرکار بنایا اس کو اس پرکار کا ہونے کے لیے کیوں عنومتی دی گئی یہ اس کی اپنی اچھا کی انسار ہے نشچہ ہی ایک منٹ کے لیے یدے آپ اپنی بائیبلوں میں نکالنا چاہیں آئیے رومیوں نو نکالیں ایک منٹ آپ کو کچھ دکھاتا ہوں پرمیشن کیسے چیزوں کو کرتا ہے یدے آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں اور ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں پرمیشن اپنی سوئی چھا کیلئے کیا کرتا ہے رومیوں نو چودہ اس لئے ہم کیا کہیں کیا پرمیشن کے یہاں انعائے ہیں جب اس نے ایساو کو چنا یعنی یاکوب کو چنا اور ایساو کو اسویکار کیا اس کے پہلے دونوں میں سے کسی کو سوئی میں نرنے لینے کا عدکار ملتا دونوں میں سے کسی کو اس کے پہلے وہ جنم لیتے اپنی ماں کے گھر میں ہی تھے پرمیشن نے کہا میں نے ایساو سے گھرنا کی اور میں نے یاکوب سے پریم کیا سمجھے کیوں کیونکہ اس نے موسیٰ سے کہا میں جس کسی پر دیا کرنا چاہوں اس پر دیا کروں گا اور جس کسی پر کرنا چاہوں اسی پر کرپا کروں گا ہتا یہ نہ تو چاہنے والے کی نہ دوڑنے والے کی پر انتو دیا کرنے والے پرمیشن کی بات ہے کیونکہ پوستر شاستر میں فیرون سے کہا گیا میں نے تجھے اس لیے کھڑا کیا ہے کی تجھ میں اپنی سامرت دکھاؤں اور میرے نام کا پرچار ساری پھٹھوی پر ہو اس لیے وہ اب یہاں دیان دیں جس پر چاہتا ہے دیا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے کٹھور کر دیتا ہے اتا ہے تو مجھ سے کہے گا وہ پھر کیوں دوش لگاتا ہے ہے منوشے بھلا تو کون ہے جو پرمیشن کا سامنا کرتا ہے نہیں پرنتو او منوشے تو کون ہے جو پرمیشن کا سامنا کرتا ہے کیا گڑی ہوئی بس تو گڑنے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تُو نے مجھے ایسا کیوں بنایا کیا کمہار کو مٹی پر عدکار نہیں کی ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن آدھر کے لیے اور دوسرے کا انعادر کے لیے بنائے تو اس میں کون سے آشری کی بات ہے کہ پرمیشن نے اپنا کرود دکھانے اور اپنی سامت پرگٹ کرنے کی اچھا سے کرود کے برتنوں کو جو وناش کے لیے تیار کیے گئے تھے بڑے دھیرت سے سہی اور دایا کے برتنوں پر جنہیں اس نے مہمہ کیلئے تیار کیا اپنے مہمہ کے دھن کو پرگٹ کرنے کی اچھا کی تھوڑی دیر کیلئے اس پر ترک کریں پرمیشن نے یہ کیا اس کو اسے اسی پرکار بنانا تھا یہی ہونا تھا اب ذرا پانچ منٹوں کیلئے سنیں میں آپ کا دھیان کسی چیز پر لانا چاہتا ہوں پرمیشن کیا ہے پرمیشن ایک مہان انت ہے آرم میں پیچھے اس کے پہلے کی کوئی آرم تھا وہ پرمیشن بھی نہیں تھا کیا آپ یہ جانتے ہیں پرمیشن ایک ارادنہ کا ادیش یہ اور وہاں اس کی ارادنہ کیلئے کچھ نہیں تھا وہ اکیلا ہی جیوت تھا اور اس میں گن تھے گن کیا ہے ایک وچار اب آپ پائیں گے جو کہ آج راتری کیلئے پاٹھ کا آرم ہوگا دھیان دیں وہ اپنا ہی گن تھا جو اس میں تھا اب یہ اس میں تھا کی پتا ہو یہ اس میں تھا کی پرمیشن ہو یہ اس میں تھا کی پتر ہو یہ اس میں تھا کی بچانے والا ہو یہ اس میں تھا کی چنگا کرنے والا ہو اور ساری چیزیں یہاں اس کے گھنوں کو پرگٹ کرنے کے لیے ہیں کچھ بھی کرم یا ویبستہ سے باہر نہیں آپ سوچتے ہیں کہ پرمیشن نے آرم سے انت کو نہیں دیکھا نشہ ہی اس نے دیکھا کچھ بھی کرم ویبستہ سے باہر نہیں یہ بس اس کے گھنوں کو پرگٹ کر رہا ہے اب وہ نیائی نہیں ہو سکتا تھا اور منشے کو گرنے کے لیے بنائے اسے برابری کے آدھار پر رکھنا تھا ایک ستنتر آچار کا مادھیم کہ اپنا نرنے لے پرنتو یہ جانتے ہوئے کہ وہ گرے گا اب وہ بچانے والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کچھ نس نہ ہو وہ ایک چھنگا کرنے والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کچھ بیمار نہ ہو یہ چیزیں اسی پرکار ہونی تھی پرمیشن نے اسے اسی پرکار بنایا تاکہ اس کے مہانگن پرگٹ کیے جا سکیں یدی یہ وہاں نہیں تھا تو وہ کبھی بھی بچانے والا نہیں ہوتا پرنتو ہم جانتے ہیں وہ تھا یہاں تک کہ اس کے پہلے کوئی سمیں تھا وہ ایک بچانے والا تھا اس لیے کسی چیز کو نسٹ ہونا تھا یہ کیسے ہونے جا رہا تھا یدی وہ لیتا اور اسے نسٹ کرتا کہ اسے بچانے کے لیے تو یہ اس کے نیائے کا نیائے نہیں تھا وہ منشے کو نرک نہیں بھی سکتا تھا اور نیائی رہے وہ کرپالو ہے سجن سچا ایماندار ہے وہ ایک مہا نیائی ہے وہ اپنے ہی ویرود میں کارے کر رہا ہوگا اس لیے اسے منشے کو یہاں باہر رکھنا تھا اور اسے سوتنتر آچران مادھیم بنانا تھا تاکہ وہ جانتے ہوئے کہ گرے گا اور منشے اس کی اپنی چھوی پر وہ کیسے گر سکتا تھا اب آپ دن کا اجیالہ دیکھ رہے ہیں اس لیے اسے ایک اتفات بنانا تھا جو مول اتفاتی سے باہر ہو اب آپ دیکھتے ہیں سمجھے آپ یہاں آتے ہیں دیکھا سب یہی جو گرا اس نے یہ بنایا یہ جانتے ہوئے کہ یہ گرے گا اور یہ شیطان کے ہاتھ میں ڈالا گیا ایک انعادر کا پاتر ہونے کو آج سمان کہاں ارپت ہے آپ اس پہ سوچیں اب دھیان سے دیکھیں تب پھر سے کیوں اسے اس پرکار سے ابھی کلپ کیا گیا اور دوسری ماداؤں کے سامان نہیں کیوں اس طریقہ اس پرکار ابھی کلپ کیا گیا اور دوسری ماداؤں کا نہیں کوئی اور دوسری ماداؤں کو اس پرکار سے ابھی کلپ نہیں کیا گیا وہ نہیں آج وہ نہیں کر سکتی اس پرکار نہیں بنائی گئی وہ یہ نہیں کر سکتی تو اس ماداؤں کو کیوں نہیں ایسا بنایا ایک اس طریقہ جیسے کی دوسری ماداؤں تاکہ وہ بھی ویسی ہوتی اپنے بچوں کا پالن کرتی تب وہ اپنے پتی کو لیتی اور جیویت رہتی اور جب بالک پانے کا سمجھ آتا تو اپنا بالک پاتی کیوں کیوں نہیں اس کو ایسا بنایا میں ان شبدوں کو نہیں کہہ سکتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں کس وشہ میں بات کر رہا ہوں کیا آپ نہیں جانتے یدی آپ سمجھ سکتے ہیں تو آمین کہیں جی ہاں سمجھے یہاں یوہ لڑکی ہیں بیٹھی ہیں یوہ لڑکے پرنتو آپ جانتے ہیں کہ پچو ورش کے نشے سمیں پر آتے ہیں اور ان کا جوڑا تب بس پرنتو ایک اس طریقہ وہ کسی بھی سمیں اور اس نے اسے کیوں اس پرکار بنایا اب دیکھئے اس کی مہان یوجنا کھلتی ہے اب جیسے کی ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی صد جتنا ہو سکتا ہے مجھے یہ اس دن تک نہیں معلوم تھا کیوں اس نے اسے آرم سے اس پرکار نہیں بنایا جیسے کی باقی مادائیں کیونکہ یہ اس کے لئے گھٹت نہیں ہوتا وہ ساری شدتہ کا سوت ہے یہی کارن ہے کہ اس نے شیطان کو اس پر پکڑ بنانے دی اس نے اس ملاوٹ میں کیا کیا ایسی ایک رچنا ہوگی اسے ایسا نہیں ہونے دیتا اس کے لئے مول ابھی کلپ کیا اس کے سارے کارے جو مول میں اس نے ابھی کلپ کیے اپنی نرنترتہ میں ہیں اس کے سارے مول کاریے اپنی نرنترتہ میں تھے مادا کتیا نر کتا دیکھئے مادا گائے نر گائے ہر چیز نرنترتہ میں ساری سستی میں نرنترتہ میں تھی بیج مرتا اور بھومی میں جاتا ہے جیسے کی مرتیوں گاڑا جانا جی اٹھنا جی ورس پیڑ کے نیچے چلا جاتا ہے اپنی پتی گراتا ہے اگرے ورش پرونتھان کے ساتھ واپس آتا ہے نئی پتی کے ساتھ دیکھئے میرا کیا ارتھ ہے ہر چیز یہاں تک کی پرمیشر کی پرکرتی بھی سم نرنترتہ میں ہے ایک میں اور یہاں ایک پرمیشر کی نرنترتہ سے ہٹ کر ہے پرکرتی کو اس پرکار ابھی کلپ کیا گیا کہ وہ پاپ نہیں کر سکتی سوچئے پرمیشور کی مول رچنا پاپ نہیں کر سکتی اوہ کیا آپ اسے نہیں دیکھ سکتے اس درشے میں کلیسیا میں ملاوٹ مول تو پرمیشور کا وچن ہے پرمیشور میں کوئی پاپ نہیں دیکھیں میرا کیا ارت ہے یہاں ایک سکتی ہے جو درشے میں ملاوٹ کے دورہ آئی پرمیشور ایک کلیسیا پانے جا رہا ہے پرنتو اس ملاوٹ والی چیز کو دیکھیں وہ اسے یہاں پاتے ہیں پرمیشور کے پاس پرمیشور کے پاس نر اور ماندہ ہے پرنتو یہ اسری دیکھئے وہی لیکشن پیچھے یہ درشاتیں ہیں کہ پرمیشور کے مستقش میں کیا تھا ہم ایک یا دو گھنٹہ لے سکتے تھے کہ اس کا کھلا سا کرتے اس تری اس جیوی یا پرانی کو اس پرکار بنایا اس نے جیو بنایا اسے بدلا تاکہ شیطان اس پر عدکار کر سکے اور اس نے کیا وہ اب بھی اس پر عدکار کیے ہوئے ہیں اچھا ہو کہ وہ کروس کی اور بھاگے جیسے پرش بھی دھیان دیں ساری سرشتی نرنترتا میں چلتی ہے یدی اس نے اس طریقوں مول اسی سرشتی میں بنایا ہوتا تو وہاں پاپ نہیں ہوتا کیوں وہ اسے نہیں کر سکتی ہوتی وہ اسے نہیں کر سکتی تھی وہ مول سرشتی کی ملاوٹ ہے اس لیے سارا پاپ مول ستے کا برسٹ ہونا جھوٹ کیا ہے ستے کو برسٹ کیا گیا ویبیچار کیا ہے صحیح کارے کو برسٹ کیا اس لیے وہاں برسٹ کیا گیا جیو وہاں اور مول اس لیے برسٹ ایک آچرن رہیت استری سب سے گری چیز ہے جو اس پرتبی پر سوچی جا سکتی ہے یوہ مہل آئیں مجھے اس کے لیے شما کریں وہ منشہ کوڑے دان کو چھوڑ اور کچھ نہیں ہو سکتی کام اکتا کا پردشن بس یہی ہے ایک آچرن ہین اس طرح منشے کی کامکتا کا کوڑے دان ایک دوشت گندی گری ہوئی گندگی اس کے دوارہ چھوڑی گئی یہی جو اس پرکار سے بنائی گئی دھوکے کے لیے ہر پاپ جو کبھی پٹھوی پر ہوا وہ ایک اس طریقے دوارہ ہوا ابھی شکاگو کے سے ایک ویوچنا کرنے والا ایک اسری نے یہ لکھ لکھا پولیس بلکی جو انہوں نے سنہی اکتراج کے مہان اگر سنہی اکتراج سے پتہ لگایا ہر اپراد کے پیچھے 99 پرتشت جو سنہی اکتراج میں کسی بھی روپ میں ہوا یا تو اس میں یا اس کے پیچھے اسری ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انت میں ہم ایک چیز کو لے سکیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ماملہ کیا ہے وہ دھوکہ کھانے کے لئے بنی جیسا آرم میں اس نے آدم کے ساتھ کیا اسے بتایا کہ پھل بھاؤنا تھا اور آدھی آدھی اس کو دھوکہ دینے کے لئے اور اسے وچن سے ہٹانے کو آج کلیسیا اسی پرکار سے کرتی ہے وہی چیز پرندو پھر اس کے بعد وہ اس پر پربھتہ کرنے والا ہو گیا کہ اس پر پربھتہ کرے اب آج کے دن میں کیا انتر ہے آج کے دن کی افدھان میں بجائے کہ وہ اس پر پربھتہ کرے وہ اس کا عشور بن گئی نش چہی وہ اس پر پربھتہ کرتی ہے اب سمبھوت ہے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میں کہاں کی اور سنکیت کر رہا ہوں اس کی سندرتہ سمجھت سنیوکت راجی کا عشور کیا ہے آپ کو یاد ہوگا ورشوں پہلے میں نے اس پر ارادنالے میں پرچار کیا تھا اس آدھنک دن کا عشور ایک چھوٹی چنچل وہاں شرنگار کے ساتھ بیٹھی ہے اور اس کا بستر گھٹنوں سے اوپر سرکا ہوا ہے اور اس پرکار کی چیز میں نے کہا تھا دیکھو تمہارا عشور اور یہ ٹھیک بات ہے وہ ہر وگیاپن پر عد ننگی ہے وہ سڑک پر بھی اسی پرکار ہے یہ آرم سے ہی شیطان کا ایک ینتر ہے یہ نے کہا سمجھے اب ہم اسے ایسا ہی دیکھتے ہیں اور آرم سے اور یہی اس کے وشے میں وہ بات کر رہا ہے اب مورتی پوجک اسے عشور بنایا کرتے تھے کیا آپ کو یہ معلوم ہے ایک دیوی نشے ہی یہ کیا انہوں نے اسے دیوی بنایا کیونکہ انہوں نے اپنی ارادنہ میں کام اکتا کا کارے کیا انہوں نے یہ دعوی کیا کہ وہ سرشتی کرتا تھی اس نے بیچ کو اپنے گھر میں رکھا اور سرشتی کی یہ ایک جھوٹ ہے کہ ایک سرشتی کرتا ہے اور وہ پرمیشور ہے CE feet پتھر کی اگر کہہ سور کی دہوی نیچے پھینکی گئی کیا آپ نہیں دیکھتے رہے ہیں کہ واپس سیدھے مورتی پوجہ پر پھر سے گھومیں استریوں پر اس پردھوی پر سب سے نیچ جیو استری پوجہ وہ منشے کو جیسا چاہے ویسا گھومہ دیتی ہے یہ نا جانتے ہوئے کہ باہری ساری سندرتہ یہ اندر کا نرک ہے سلیمان نے کہا اس کے پھاٹک عدلوں کے پھاٹک ہیں اب ہم یہاں اس پس روح سے دیکھتے ہیں کہ یہشو نے پرکاشت واقعے میں کیا کہا دوسرا دھیائے پندرمہ پد نکیولائیوں کی شکشہ وہ بڑھتی ہوئی کلیسیا سویم کو وچن سے دور کر رہی تھی اور یہاں ہم اس پس ریتی سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھدے ابھکتی گندے کارے کرم جو ہمارے ٹیلی ویزن پر ہولی ویڈ کی کامکتہ بھری رانیاں ہم اس نگر کی گندگی دیکھتے ہیں اور یہ بالک چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ادھر ادھر سڑک پر گھومتی پھر رہی ہیں ان کسے ہوئے وسروں کے ساتھ مٹکتی پھر رہی ہیں اور اتنی ٹھنڈ کی مرنے کیلئے جمع دے وہ نہیں جانتی کہ یہ شیطان یہ کر رہا ہے وہ پریت آتما سے گرست ہیں اور نہیں جانتی آپ کتیوں کو یہ کرتے نہیں دیکھتے کہ آپ نے دیکھا آپ کسی بھی مادہ کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے اور کوئی بھی بھلا نر نہ ہی اس کے پاس جاتا ہے دیکھئے اب آپ کو چطر سمجھ میں آتا ہے پر بچاہے گا تو کچھ ہی شن میں ہم کسی چیز سے پریچیت کریں گے اب آپ نکلائیوں کو دیکھتے ہیں اور آپ ان کی شکشہ کو دیکھتے ہیں آپ الویس کرانیوں کو دیکھتے ہیں جب انہوں پکارتے ہیں یہ سڑکوں پر عدننگی ایک اور اس بھدے کارکرم میں جایا کرتے ہیں اور ان ادننگوں کو ذرا اپنی آنکھیں کھولو سڑکوں پر دیکھو اب بس آپ کو اتنا کرنا ہے سب کچھ ننگا پناہ ہے نشہی وہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں ترسانے للچانے کے لیے کیول یہی وہ جو کر سکتی ہے وہ یہ اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ گندی ہے وہ یہ اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ ایسی ہی بنی ہے وہ یہ انوباؤں نہیں کرتی کیونکہ وہ شیطان کے ہاتھوں میں اس کا ینتر ہے اور وہ یہی ہے یہاں تک کہ آج ہمارے ودیالوں میں وہ یونکریان سکھا رہے ہیں ہستری پوجہ کا سڑا ہوا سنسار میں جانتا ہوں وہ اس کا وشواس نہیں کرنا چاہتے کھڑے ہو کر ارادنا کے گیت گاتے ہیں اور آدھی آدھی ایک دن اور اس اسٹری کے سنگ ساری رات ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں سمجھے ٹھیک ہے جبکہ پرمیشور کی درستی میں وچن وہ سارے جانوروں میں جو پرتوی پر ہیں سب سے نیچ ہے دھیان دیں اسی کارن پرمیشور نے اسے اپنا وچن پرچار کرنے سے روکا یہ ٹھیک بات ہے پہلا تموتیس دو نو پندرہ اور میں کہتا ہوں کہ اسٹری نہ ابدیش کریں نہ پرچ پر آگیا چلائیں سمجھے اور پہلا کرنٹیوں چودہ چونتیس اسریہ کلیسیہ کی صبح میں شانت رہیں کیونکہ اسے بولنے کی آگیا نہیں انہیں شانت رہنے کی آگیا ہے جیسا ویوستہ میں بھی لکھا ہے پرندو آج کلیسیہ کیا کرتی ہے بے اسے پاسہ بناتے ہیں پرچارک جبکہ بائبل یہ پوری ریتی سے منع کرتی ہے اور بائبل نے کہا جیسے ویوستہ نے بھی کہا ہے اسے نرنترتا میں چلا رہا ہے سارے معاملے کو جیسا کہ پچھلی راتری میمنہ تھا ارادنہ کا ماترستان میمنے کے لہو کے نیچے آج کبل یہی استان ہے مسیح میں آپ کے پاس کبل یہی ایک مارگ ہے کہ اس کے پاس آئیں ارادنہ کا کبل یہی ایک استان یہ صدا اسی پرکار تھا لہو کے نیچے ہی اب کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں میں نے یہ باتیں کہیں اور وہ چیزیں جو میں نے کی بہن بھائیوں میں اپنے ہردے میں ان سب باتوں کو جانتا تھا بہنوں میں جانتا ہوں میں آپ کا اپنا ستھان ہے ایک منٹ اور وہ شاندار چھرے تو جو پرمیشن نے آپ میں ڈھالا ہے پرندو میں دوسری اور بولنے کا یتنے کر رہا ہوں یہ درشانے کو واسطہ میں آپ کہاں سے ہیں آرم میں ییشو نے ہمیں بتایا واپس آرم میں جاؤ اسے ڈھوننے کے لیے یہی جو ہم کر رہے ہیں اب مجھے اس کے مہتفرون بندو کے حصوں پر زور دینا تھا اور میں آشا کرتا ہوں کہ آپ اسے سمجھتے ہیں اور آپ لوگ جو اس ٹیپ کو سنیں گے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں ذرا پیچھے جائیں یہ کیول یہ درشانے کو کہ ییشو نے کہا واپس آرم میں جاؤ اور ڈھونڈو ساری چیزیں واپس آرم میں جاؤ کیا آپ آج دیکھ سکتے ہیں کیوں وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اسٹریوں سے گھرنا کرتا ہوں یہ سچائی سے دور ہے میں نہیں کرتا وہ کہتے ہیں ایک اسٹری سے گھرنا کرنے والا اس میں رکھیں وہ پولوس کو بھی اسٹری سے گھرنا کرنے والا کہتے تھے ادھیک سمجھ نہیں ہوا ایک مہلہ سیوک نے کہا اوہ آپ پرانے پولوس کے سامان ہیں اسے کل ملا کر یہ کرنا تھا کہ ہم عورتوں کو لے پرمیشور کا ایک سنت جسے بائبل لکھنے کی انومتی دی گئی نئے آنیم اور اس کے وچنوں پر بیواد کرے اس نے کہا یدی سر سے کوئی دوت اسے چھوڑ کر کچھ اور سکھائے جو میں نے کہا وہ شراپی تھو ان اسٹری پرچارکوں کو چھوڑ دو اسٹریوں سے گھرنا کرنے والا تھا وہ اسٹریوں سے گھرنا کرنے والا نہیں تھا واسطیق اسٹریوں سے اس نے اسابیلوں کو پسند نہیں کیا اور یدی یہ ایسا ہے تو پرمیشور کو ویسا ہی اسی پرکار ہی ہونا چاہیے کیونکہ وہ وچن ہے جو بھشتکتاؤں کے پاس آتا ہے اس لیے یہ پرمیشور اسی پرکار ہی ہونا چاہیے اس لیے دیکھئے وہ آرمب سے مول سرسی کو جانتا ہے اس نے کہا آرمب سے جن کے پاس بچن آیا وہ بھشتکتا تھے اس نے اسے پرش کے لیے بنایا اور پرش کو اسٹری کے لیے نہیں کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسٹری پرش کے لیے بنائی گئی تھی اور پرش اسٹری کے لیے نہیں کتنے یہ بھائی جانتے ہیں بائبل یہ سکھاتی ہے اسٹری کو پرش میں اسطحان دیا گیا تھا گراوٹ سے پہلے ساری سوشتی کے اوپر برابر پرنتو گراوٹ کے بعد وہ اس کا شاشک تھا اسے ہر معاملے میں چاند رہنا چاہیے اممول آرمب ہونے کے بعد پرنتو گراوٹ کے بعد اسے ہر معاملے میں شاند رہنا چاہیے اب مول آرمب ہونے کے بعد یہشو نے کہا آرمب سے ایسا نہیں تھا یہ جب سمیں آرمب ہوا جب پرمیشون نے پہلے اسے اپنی مول سرشتی میں بنایا وہ جو سمجھتے ہیں پھر آمین کہیں آرمب میں پرمیشون نے ایک پرش اور ایک اسٹری کی سرشتی کی پرنتو تب اسٹری کو پشوں سے بھن منایا سارے دوسرے پشوں سے دھوکے کے لیے اب دھیان دیں آرمب میں یہ ایسا نہیں تھا وہ بنائی گئی تھی یدی وہ اپنی مول سیتی میں بنی رہتی تو وہ کبھی بھی نہیں گری ہوتی پرنتو وہ گراوٹ کا کارن ہوئی جس سے پرمیشون کی ساری نیرندرتا ٹوٹ گئی اور اس پرسوی پر مرتیو دکھ اور ہر چیز آ پڑی وہ اس پرکار بنی تھی اب دھیان دیں بعد میں آرمب کے آرمب کے بعد سمی آرمب ہونے کے بعد وہاں پیچھے جو انتتہ تھی سماپت ہو گئی دھیان دیں ہوا کے دورا جو آئی اس کے بعد گراوٹ کے بعد وہاں اس بات کی اوشکتہ تھی کہ دوسری واچہ باندھی جائے اب یہ آپ کو ٹھوکر کھلانے جا رہا ہے پرنتو میں آپ کو یہ صد کرنے کے لیے کہ یہ ستہ ہے وچن دینے جا رہا ہوں اب دھیان دیں گراوٹ کے بعد یہشو نے کہا پرمیشور آرمب میں ایک ہی پرکار بنایا پرنتو اب گراوٹ کے بعد اب اس کے آگے جا رہے ہیں واچہ برابر کی تھی پرنتو اب گراوٹ کے بعد ایک اور واچہ باندھی گئی اب وہ اس کے سنگ شاسک نہیں تھی دونوں کی الگ الگ واچہ ہونی چاہیے تھی اب ذرا دیکھتے ہیں یدی یہ ٹھیک ہے اتپتی تین کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں یدی یہ ٹھیک ہے اب جیسا کہ ہم آگے چل رہے ہیں کیونکہ ہم ان ساری باتوں میں سکار آتماک ہونا چاہتے ہیں یہ بالکل ستے پر سکھائے اور لائے گئے ہیں تاکہ ٹھیک یہ ہمارے پاس تھوڑا سمیں ہو کیونکہ ہم ان سے ادھک دور نہیں وشے کے انتی بھاگ کو پالیں یہ درشانے کو کی طلاق کے وشے میں کیوں اور کیا ہے اور آدھی آدھی اب اتپتی کے تیسرے ادھیائے میں اور اب ہم تیسرے سے آرم کریں گے اور سولوہ پد آئیے چودوے سے آرم کریں تب یہوا پرمیشون نے سرف سے کہا اب وہ اسے شرافت کرنے جا رہا ہے تُو نے جو یہ کیا ہے اس لیے تُو سب گھرے لو پشووں اور سب پشووں سے ادھک شاپت ہے تُو پیٹ کے بل چلا کرے گا اور جیون بھر مٹی چاٹتا رہے گا اور میں تیرے اور اس اس تری کے بیچ میں اور تیرے بنش اور اس کے بنش کے بیچ میں بے رثپن کروں گا وہ تیرے سر کو کچل ڈالے گا اور تُو اس کی ایڑی کو ڈسے گا پھر تگیہ ہو رہی ہے مسیحہ بچانے کے لیے اس تری کے دوارہ آ رہا ہے پھر اس تری سے اس نے کہا اب دیکھئے اب وہاں سرپ کے ساتھ ایک باچہ ہے جو کی وہ پہلے ٹھیک تھے آرم میں یا آرم کے پہلے پھر اس تری سے اس نے کہا میں تیری پیڑا اور تیرے گروتی ہونے کے دکھ کو بہت بڑھاؤں گا تُو پیڑت ہو کر بالا کتھپن کرے گی تیری لالسہ تیرے پتی کی اور ہوگی اور وہ تجھ پر پربھتہ کرے گا اب وہ بلکل بھی برابر کی نہیں رہی اب اسے پلڑ دیا گیا اور وہ اس تری شاسک ہے اور آدم سے اس نے کہا تُو نے جو اپنی پتنی کی بات سنی اور جس ورکش کے پھل کے وشے میں میں نے تجھے آگیا دی تھی کہ تُو اسے نہ کھانا اس کو تُو نے کھایا اس لیے بھومی تیرے کارن شاپت ہے اب آدم کو شاپت نہیں کیا تیرے کارن بھومی شاپت ہے تُو اس کی اوپج جیون بھر دکھ کے ساتھ کھائے گا کرے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تُو کھیت کی اوپج کھائے گا اور اپنے ماتھے کے پسینے کی روٹی کھایا کرے گا اور انت میں مٹی میں مل جائے گا کیونکہ تُو اسی میں سے نکالا گیا ہے تُو مٹی ہی تو ہے اور مٹی ہی میں پھر مل جائے گا دو واچھائیں اب آرم سماپت ہو گیا جو یہشو نے کہا آرم میں ایسا نہیں تھا اب ہمارے پاس دوسری واچہ ہے دھیان دیں یہ دوسری واچہ ہے اب وہاں اتفاد اور اتفاد کے لیے واچہ ہے دھیان دیں گراوٹ سرشتی کے ہر جیو کے لیے پریشانی مرتو لے کر آئی ساری سرشتی میں بھنتا ہو گئی اب آئیے دھیان دیں اس وشہ میں یہشو نے کیا کہا آرم سے ایسا نہیں تھا اب یہ ایسا نہیں ہے وہاں سے اب یہ یہ آرم کے بعد میں اب وہاں دو واچھائیں پہلی بس ایک واچہ تھی آدم اور ہوا برابر تھے ایک پرش اور ایک استری اب استری نے پاپ کیا اور وہ کیا کرتی ہے وہ ان سب کو مرتیوں میں دھکیل دیتی ہے اور اس کے دورہ پرمیشور کو واچہ باندھنے پڑی دوسری واچہ یہ ٹھیک یہاں ہے اتپتی تین سولہ اس نے دوسری واچہ باندھی اب سنسار کی جن سنکھیا پھر بڑھانی تھی پرمیشور کی مول سستی کے دورہ نہیں جیسے کی آرم میں مول سستی کے دورہ نہیں پرنتو کام اچھا کے دورہ اب یہ آرم کی چنتہ کرتا ہے کیا نہیں کرتا آرم میں وہاں کے والے ایک پرش اور ایک استری تھی ایک نر اور ایک ناری پرنتو جب اس نے وہ ریکہ پار کر دی اس پاپ کو لائی اب سنسار کو پھر بسانا تھا کام اچھا کے دورہ ناکی سرسٹی کے دورہ کام اکتا کے دورہ دیکھئے اب استری کہاں پر ہے اب پرنتو اب یہ یہی ریتی ہے جس کے دورہ آج سنسار بسا استریوں کے دورہ اسی قارن یہشو کو اسری کے دورہ آنا پڑا کی اسے پھر مول آرم پر پھر سے لائے بینا کام واسنہ کے دورہ وہ کونی سے اتفن ہوا پرنتو ہیلیلیہ ایک سمیہ آئے گا جہاں کام واسنہ اور نہ ہوگی پرنتو پرمیشور اپنے بالکوں کو بھومی کی مٹی سے بلا لے گا واپس جیسے وہ مول میں تھے کسی استری کے دورہ نہیں پرنتو مٹی کے ڈھالے جانے اور کاؤسمک انترش اجیالے سے ہوتے ہوئے اور پیٹرولیم وہ پھر سے سرشتی کرے گا جیسے اس نے آدم کی پہلی بار کی جیسے نے یہ سنبھاؤ کیا پرمیشور نے سویم کو منوش بنانے کے دورہ اور سنسار میں آیا تاکہ وہ مر سکے اس اسری کے دورہ اب یہ پاپ کے دورہ پرکشہ کا سمیں ہے اب آپ دیکھتے ہیں آرمب کے بعد میں یہ کچھ اور تھا جو پرستط کیا گیا اب یہ آپ کو جھٹکہ دے گا کہ آپ تھک گئے ہیں تھوڑا سا شانت بیٹھیں تھوڑی دیرہ اور تب جب پرش اور استری کے دورہ دوہری وچہ باندھی گئی کام واسنہ سے ہوتے ہوئے الگ سے دوسری وچہ مول وچہ نہیں پرنتو دوسری وچہ اب کیا پرستط کیا گیا اب کیا پرستط کیا گیا بہو ویوہ سم میں تب آرم کے پششاد بہو ویوہ پرستط کیا گیا منوشے اور پشو دونوں میں آرم کے بعد گراوٹ اب پرمیشور دوسرے میں نیا صحباؤ پھر سے تیہ کرتا ہے کام واسنہ کے دورہ پرمیشور نے پہلا بینہ کام اچھا کے دورہ سرجا کیا آپ اس کا بشواز کرتے ہیں اب یہ دوسری وچہ پرکرتی کے ساتھ اس نے اسے دوسرے کرم میں تیہ کیا کام اچھا کے دورہ دوسری وچہ دوسری وچہ ایک نر بہت ساری مادائیں ایک نر ہرن ہرنیوں کا سارا جھنڈ کیا یہ ٹھیک بات ہے ایک سان ساری گائیوں کا پورا جھنڈ ایک مرگا آنگن بھری مرگیاں کیا یہ ٹھیک بات ہے ایک داؤد اس کا اپنا من پسند پانچ سو پتریوں کے ساتھ اس کے سو بالکت پن ہوئے ایک ورش میں ویبنستریوں کے دورہ ایک منوشے پرمیشور کا اپنا من پسند ایک سلیمان ہزار پتنیوں کے ساتھ پرنتو اب دھیان دیں آرم میں ایسا نہیں تھا پرنتو اب یہ بعد میں آرم کے اس طرح نے یہ کیا تب وہ وہ ہو گئی جو وہ اب ہے سمجھے داؤد راجہ جو مسیح کا پرتنیدھتو کرتا ہے اسے اپنے مستش میں رکھیں داؤد مسیح کا پرتنیدھتو کیا آپ اس کا بشواس کرتے ہیں مسیح اپنے سیحاسن پر بیٹھنے جا رہا ہے اور یہ داؤد ایک پرش پرمیشور کے اپنا من پسند پانچ سو پتنیاں تھی دیکھئے میرا کیا آرت ہے داؤد اپنی پانچ سو پتنیوں کے ساتھ سلیمان اپنی ہزار کے ساتھ سوپھاو سے سلیمان داؤد کا پتر ہے جو کی یہشو مسیح کا پرتنیدھتو کرتا ہے آتو میں داؤد کا پتر پرنتو یہ سوپھاوی کامیچھا کا جیون یہ آتو میں کھونے جا رہا ہے سرسی سے کیا ہوا کیوں سر جا ہوا دیکھئے آرمب میں یہ اسی پرکار تھا پرنتو اب اس جیون میں نہیں ہے جس میں اب ہم جیتے ہیں دھان دیں اب اس پر نہ چوکیں اسے اپنے ہردے کے اندر اتار لیں پرنتو وہ اسٹریاں ایک اور پتی نہیں کر سکتی وہ مول سرسی ہے اسٹری نہیں وہ اسٹریاں اور دوسرا پتی نہیں کر سکتی پرنتو وہ ایک پتی ہزاروں پتیاں کر سکتا ہے یہ یہہوہ یوں کہتا ہے یہ بائبل ہے اب میں واپس چلا گیا اپنا سمیں لیا اور آپ کو سامنے دکھایا کہ یہ کہاں سے آرم ہوا یہشو نے کیا کہا اب کیا آپ اسے اس پرست دیکھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں جتنی اوہ آپ کہتے ہیں یہ کہاں اسرائیل کیلئے تھا کیا یہ جب ابراہم سارا کو فلسطین دیش میں لے گیا وہاں ابھی ملک نام کا ایک راجہ تھا اور سارا سو ورشکٹ تھی ٹھیک یہی پرنتو وہ ایک یو ایس تری میں بدل چکی تھی اور سندر ہو گئی تھی کیا آپ یہ جانتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی ملک اپنے لیے ایک پتنی ڈھونڈ رہا تھا آپ کو اس پر میرا سندیش یاد ہے ابھی ملک سارا کو اپنی پتنی بنانا چاہتا تھا سمبوتے اس کے پاس زنان کھانا تھا پرنتو وہ اسے نہیں لے سکتا تھا یدی وہ ابراہم کی ویوہتہ تھی اس لیے ابراہم نے سارا سے کہا تُو یہ کہنا کی تُو میرا بھائی ہے کیونکہ وہ تجھے ماں ڈالے گا تاکہ وہ تجھے لے سکے کیوں نہیں وہ کیول ابراہم کو دیش سے بار خدر دیتا اور اس کی پتنی کو لے لیتا اور چلتا رہتا یہ ویوستہ کیول وشواسیوں کے ساتھ نہیں پرنتو سرشتی میں سارے لوگوں کے ساتھ ہے پاپی یا ایک سنت ان کاریوں کے لیے آپ ایک اتردائی منوشے ہیں وہاں ایک مورتی پوجک راجہ کتنے یہ جانتے ہیں کہ یہ کہنی ستی ہے یہ بائیبل ہے ات پتک کا لگ بگ سولوات دھیائے میں سوچتا ہوں اب دھیان دیں ابھی ملک اسے اپنی پتنی ہونے کے لیے لے لیتا ہے اس نے سیم میں تیک کیا کہ اس نئی عبرانی لڑکی کو لے اور اس نے کہا یہ میرا وہ بولی یہ میرا بھائی ہے اس نے کہا یہ میری بہن ہے اور ابھی ملک نے کہا تو پھر میں اسے اپنی پتنی ہونے کے لیے لے لیتا ہوں کیا آپ کلٹما کر سکے ایک منوشے اس پرکار کی باتیں کر رہا ہے پر انتو اس نے یہ کیا اور پھر اس راتری جب وہ سونے کے لیے گیا تو پربو اس پر سوپن میں پرگٹ ہوا اور کہا ابھی ملک تو مرے ہوئے منوشے کے سامان ہے وہ اس یہودی لہو کی اس دھار کو بچا رہا تھا آپ سمجھے اس نے کہا تو ایک مرے ہوئے منوشے کے سامان ہے جو بیواتو انہیں کرنے کو ٹھانا ہے تو نے دوسرے منوشے کی پتنی کو لیا ہے اس نے کہا پربو آپ میرے ہردے کی ستنستہ کو جانتے ہیں کہا کیا اس نے مجھ سے نہیں کہا کہ وہ اس کا بھائی ہے کیا اس نے سویم نہیں کہا کہ وہ میری بہن ہے اس نے کہا میں تیرے ہردے کی ستنستہ کو جانتا ہوں اسی کارن میں نے تجھے اپنے ورد پاپ کرنے کی انومتی نہیں دی کیا یہ ٹھیک بات ہے کہا اس کی پتنی واپس کر دے کیونکہ وہ میرا بھرش دکھتا ہے اور جب تک تو اس کی پتنی کو نہیں لوٹ آئے گا اور وہ تیرے لئے پراثنہ کرے تیرا یاجک نہیں جدی وہ تیرے لئے پراثنہ نہ کرے تو تیرا سارا راست نست ہو گیا آمین ایک آشر جنک انگرے ہے تیرا سارا راست گیا یہ اس پرش کی استری ہے اور وہ میرا بھرشد اکتا ہے آمین یہ یہوہ یوں کہتا ہے یہ وچن ہے اب ہم پاتے ہیں مرتیو کا قارن ہوئی مرتیو اس طریقے پاپ کا قارن ہے اس طریقے دورہ آئی پرش کے نہیں اس کے جیون کے جینے کے دورہ اور اس کے دورہ ساری مرتیو آتی ہے اس کے جیون دینے کی ودھی مرتیو ہے کتنے یہ بھا جانتے ہیں ایوب چودہ یہاں بچن کو لکھنا چاہتے ہیں میرے پاس ہے یدی آپ اس پر پرشن کرتے ہیں تو میں نے وچن لکھا ہوا ہے اس کے ہر چھوٹی چیز کیلئے یدی آپ ایوب چودہ پڑھنا چاہتے ہیں یہ کہتا ہے منوشے جو اس طریقے سے اتپن ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے اور دکھ سے بھرا کیا یہ ٹھیک بات ہے وہ پھول کے سامان کھرتا ہے وہ کٹا جاتا ہے اور نست ہوتا ہے اور آدھی آدھی سمجھے ہر منوشے جو اس طریقے سے اتپن ہوتا ہے وہ مرتیو میں جنمتا ہے جیسے ہی وہ آتا ہے پرنتو جب وہ پرمیشور کی اس طریقے میں جنم لیتا ہے وہ مر نہیں سکتا وہ دوسرے ورکش سے ہے جو ادن وارٹکا میں تھا مسیح انان جیون ورکش کے دورہ آتا ہے اوہ آپ کہتے ہیں وہ ایک ورکش تھی نشچہ ہی اچھا انہوں نے کہا تو اس پیڑ سے نہ کھانا پرمیشور نے کہا وہاں پیچھے اتپتی میں تو اس ورکش میں سے نہ کھانا کیونکہ اس طریقے ایک ورکش ہے وہ پھل کا ورکش ہے آپ اپنی ماتا کا پھل ہیں آپ گرب کا پھل ہیں یہ ٹھیک بات ہے اور پھر جیون کے ورکش کا پھل جو کی ادن کی وارٹکا میں تھا مسیح ہے اسطری کے دورہ مرتو آتی ہے منوشہ کے دورہ مول سسری میں جیون آتا ہے اسطری سے جنم لینا مرتو ہے مسیح سے جنم لینا جیون ہے وچار کو سمجھے یہی جہاں آپ دیکھتے ہیں دیویاں کہاں چلی گئیں کیا نہیں دیکھتے پہلا آدم اور ہوا دوسرے آدم اور ہوا کا پرتیق ہے گنن کو دیکھتے ہیں جب آدم اور ہوا کا بڑھنا کامکتا کے دورہ ہے کی پرتیق پر بڑھیں پرنتو آرمب میں ایسا نہیں تھا پرمیشہ نے بس نر اور ناری بنائے جیسے اس نے دوسری سسٹی کی دیکھئے وید جیسے کی کلیسیا اب آئیے پرمیشہ پرمانت ہوتے ہوئے اس ستے کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا اور آگے خوج کریں یہاں چاہیں تو ٹھیک ہے اب ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو تھوڑا آگات پہنچائے جب تک کہ ہم اس کی تہمیں پہنچیں پرنتو میں آپ کو اس کا ستے دکھانے جا رہا ہوں کوئی بھی یاجک ویدوہ سے ویوہاں نہیں کر سکتا کیا آپ یہ جانتے ہیں آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسے لیوے وستہ میں پاتے ہیں لیوے وستہ اکیس ساتھ اور ہسکیل چوالیس بائیس اور یہ آپ کو دکھائے گا کہ یاجک پد منوشے کی دورہ چھو ہوئی کسی بھی اس طریقے سے بیعہ نہیں کرے گا یہ ییشو مسیح کی کماری دلہن کا پرتیک ہے کیونکہ وہ پرمیشور کی آگ سے ویوار کرتے ہیں یادک کرتے ہیں ہارون کے پتر ہمارے پاس یہ سب پڑھنے کے لیے سمیں نہیں ہے اور دوپیر تک نکلنا ہے ابھی ہمارے پاس بیس منٹ ہیں اور وہ ہارون کے پتر تھے جو پرمیشور کی آگ سے ویوار کرتے تھے اس لیے وہ کسی اس طریقے سے ویوار نہ کر سکے جس کو کسی دوسرے پرشنے چھوہ ہو نہ بدلنے والے پرمیشور نے ایسا کہا ہے وہ کسی دوسری اس طریقے سے ویوار نہیں کر سکتے جسے دوسرے پرشنے چھوہ ہو یہاں ایک پرتیک میں درشایہ ہے یادی آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جیوت پرمیشور کی کلیسیا شد بینہ ویبیچار پرمیشور کا وچن اور نامدھاری نہیں جسے منوشے کے دور چلایا گیا ہو دھیان دیں ہم اسے یہاں پڑھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ڈھونڈ لیں ماتھی پانچ یہشو نے یہاں کچھ وشش کہا ہے جو کی بہت آوشک ہے ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں ماتھی پانچ میں نے اسے لکھا ہے میں نے کچھ چیزوں پر نشان لگایا ہے میں یہ منوشیوں سے کہنے جا رہا تھا اس لئے کہنے کو تھوڑا سا سمیں چھوڑ دیا ٹھیک اپنی بہنوں کے سامنے پرنتو میں باہر جانا چاہتا ہوں اس کے پہلے اور بہن میں آپ کو وہاں رکھنا چاہتا ہوں جہاں پرمیشور کے وچن نے آپ سے پرتگیا کی ہے اور آپ دیکھیں اور آپ اس پر اس اسطحان پر بنی رہیں ماتھیو 5 32 میں چاہتا ہوں کہ آپ دھیان دیں کہ اس وچار کا سمرتھن کریں ایک اور بہت متھیو 30 I think it's متھی 2020 Peter 31 متھی تیس میں سوچتا ہوں یہ متھی پانچ بتیس اکتیس آرم کریں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی پتری کو طلاق دینا چاہے تو اسے تیاق پتر دے یہ ییشو بول رہا ہے جس نے کہا آرمب سے اب دھیان دیں پرنتو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی پتنی کو ویبیچار کے سوائے کسی اور کارن سے طلاق دے وہ اس سے ویبیچار کراتا ہے دیکھیں جو کوئی اپنی پتنی کو ویبیچار کی سوائے طلاق دے وہ اس کے ویبیچار کا کارن ہے کیوں وہ پھر ویبا کرے گی اور جو کوئی اسے بیہائے جسے طلاق دیا گیا ہے ویبیچار کرتا ہے دیکھیں اس کے پاس جیوت پتی ہے اس لئے کوئی پروش اس سے ویبا نہیں کر سکتا مطلب نہیں وہ کیا کرتی ہے اور وہ کون ہے اس کا پتی جیوت ہے اس کے پاس کوئی ادھار نہیں ہے پرنتو یہ اس کے لئے نہیں ہے اس تری کارن ہے پروش نہیں سمجھے آپ کو وچن کے نرنترتا میں چلنا ہے دیکھیں وہ نہیں کر سکتا اس کے لئے کچھ نہیں کہا پرنتو وہ نہیں کر سکتی دیکھیں وہ کارن ہے پروش نہیں بائیبل ٹھیک یہی کہتی ہے وہ اس تری کارن ہے یہ پروش کے ویرود میں نہیں کہا گیا کہ پھر سے ویبا کرے پرنتو اس تری کے لئے کیوں مسیح پرتیخ ہے دھیان دیں یہ کہا گیا کہ وہ پھر سے ویبا نہیں کر سکتا کیول کونی سے پھر سے وہ ویبا کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے وہ پھر ویبا کر سکتا ہے یعنی وہ کونی ہے پرنتو کسی اور کی اس تری سے ویبا نہیں کر سکتا واسطوں میں نہیں اور یدی وہ طلاق دی ہوئی اس تری سے ویبا کرتا ہے تو وہ ویبی چار میں جی رہا ہے میں چنتا نہیں کرتا کی وہ کون ہے بائیبل نے کہا جو کوئی اس سے ویبا کرتا ہے جو چھوڑی ہوئی ہے تو ویبی چار میں جیتا ہے آپ وہیں ہیں نہیں کوئی طلاق والی نہیں دیکھئے وہ مول بات پھر آگئی آرم سے اب پھر ویبا کر رہا ہے اب دھیان دیں وہ سکتا ہے پرنتو وہ نہیں کر سکتے جیسے داؤد جیسے سلیمان جیسے ساری بائیبل کی نیرند ترتا ہے اب ویسے ہی جیسے داؤد اور وہ سب باقی اب پہلے کرنٹیوں سات دس میں پولوس پتریوں کو آدش دیتا ہے جو جس نے اپنے پتی کو طلاق دے دیا وہ اکیلی رہے یا پھر سے میل کر لے دوبارہ ویبا نہیں اسے اکیلے ہی رہنا ہوگا یا پھر اپنے پتی سے پھر میل کر لے وہ پھر ویبا نہیں کر سکتی اسے اکیلے ہی رہنا ہے پرنتو دھیان دیں اس نے پرش کے لیے کبھی نہیں کہا دیکھئے آپ وچن کو جھوٹا نہیں بنا سکتے آرم سے کاموکتا کا ویدان بہو ویبا کے دورہ اب پرمیشور کا وچن سچائی میں پرمیشور کے صبحوں کے ساتھ آگے چلتا ہے نرن ترتا میں دیکھئے کیسے ایک ودیالے پورو میں گیا اور اس پر دوسرا والا پشن میں چلا گیا آپ کو سچائی پر واپس آنا ہے یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ یہ کیا ہے یہ صدا اسی پرکار رہا ہے پرمیشور کے سنگ آرم سے یہ نرن تر باچہ رہی ہے پہلے آرم کے پہلے آرم سے وہ ایک اور ایک تھا پاپ کے آنے کے بعد تب وہاں ایک پروش اور اسریوں کا جھنڈ پرکارتی میں اس پرکار چلتا ہے ہر پشو اور منشے جاتی اور صبحاوک شریر پشو ہے ہم اسندھاری ہیں ہم یہ جانتے ہیں ہم سب اور یہ پرمیشور کا صبحاو نرن تر تامے ہیں پرنطو مہریں کھل چکی ہیں سچائی کے آتما نے ہمارا نردیشن وچن کی اور کیا جو یہ سپس کرتا ہے کیوں یوگوں میں ہوتے ہوئے یہ گلتیاں ہوئیں کیونکہ مہرے نہیں کھلی تھی یہ پرگٹ نہیں کیا گیا تھا یہ ستے ہے دیان دے آپ پرتیکوں کو اسفل نہیں کر سکتے جیسا کی میں نے گتراتری پرچار کیا تھا اس فرش پر پرچھائیوں کے وشے میں اسے ٹھیک ہی آنا ہے کیسے ایک ہاتھی کی پرچھائی ہو سکتی ہے جو سمتل پر آ رہی ہو اور ایک چھوٹا پتلہ ویکتی نکل کر آئے کی ہاتھی ہو یا ہاتھی ایک چھوٹے دبلے پتلے منوشے میں اب یدی آپ اس کو صد پرتیک میں دھیان دیں اب وہاں ایک سچیستری ہے ایک سچیستری کواری جو اپنے پتی سے ویوا کرتی ہے اور جیتی ہے اور وہ اس پرش کے لیے دھنے چیز ہے یدی پرمیشور اپنے پتر کو کوئی اچھی چیز دیتا ایک پتنی سے تو وہ اسے وہ ہی دیتا پرند یون کریا کے لیے اس کا دھانچہ بنایا ہے اور کوئی دوسرا پرش کا دھانچہ اس پرکار کا نہیں پرتوی پر اور کوئی جیو اس پرکار سے ابھی کلپ نہیں کیا گیا یہی کارن ہے کہ بہو بیوہ دیکھتے ہیں اسی کارن سے یہی جو اسے اندر لیا اب دیکھئے نرنائک وشریشن میں دیکھئے ایک ییشو مسیح ہے کیا ٹھیک بات ہے ایک پرش پرمیشور ایمینویل کیا آپ اس کا وشفاظ کرتے ہیں پرمیشور اب آپ سمجھتے ہیں اسی کارن اس نے آدم سے کہا اس کے پہلے کبھی کامکتا سے پرشت ہوئے پھولو پھلو پھردو جبکی وہ ابھی آرم میں تھا جب وہ ابھی دونوں نر اور ناری سوئے میں تھا یہ یہ درش آتا ہے کہ دلہن کو وچن میں سے آنا ہے اس آتمک پھلنے پھولنے سے دیکھئے کی پرشتوی کو بھر دے اب یون کریا میں دیکھئے ودیالے دو باتوں میں مشلط ہیں اس لئے آپ یہ نہیں کر سکتے آپ کو اسے اس کے سطح پر لانا ہی ہے آرم میں اور انت میں ایک پربی یشو ہوگا اور اس کی دلن بہت سی ایک وچن آپ سمجھے سی پرمیشور کے ہردے کے انسار پانچ سو پتنیوں کے ساتھ جیسوس سیٹنگ ایس طرح ہلیلویہ 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 جیسوس اپنے سیحاسن پر بیٹھا ہے ہلیلویہ سیسر شتابدی میں ایک پتری کے ساتھ جیسا یہ عرم میں تھا پرتوی میں سے اتفن کی گئی سرشکتی مان پرمیشور کے ہاتھوں کے دورہ پنونتھان میں بہت سارے صدیوں سے آپ وہیں پر ہیں اس طریقے وہ ہونے کو سنگرش کریں مسیح میں آئے تب آپ اس گندگی میں وہاں نہیں ہوں گی پرندو جب تک آپ کلیشیا کے صدی سے سوچ آچرن سے جینے کا یتن کر رہے ہیں سوہم میں آپ اسے کبھی نہیں بنائیں گے نائی پروش اسے مسیح سے باہر بنا سکتا ہے جیسا کہ آگے پولوس کہتا ہے پرندو وہ مسیح میں ہیں تو وہاں نہ کوئی نر نہ ناری ہے وہ سب ایک ہیں پرندو اس بیوہ اور تعلق کو صحیح کرتے ہوئے تاکہ آپ جان لیں کہ کیا صحیح ہے اور غلط تھا اب وہ ان پرتکوں میں اس پرست درش آتا ہے ایک مسیح ہے اور اس کی پتنی کے بہت سارے صدس سے دھیان دیں وہ ہمیں آتمک ویبیچار کے لیے چھوڑ سکتا ہے کسی بھی سمیں جھوٹی شکشاؤں کے لیے وہ چاہے تو پرندو آپ اسے چھوڑنے کا سہاس کیسے کر سکتے ہیں اور اسے بنائیں پرش اپنی پتنی کو چھوڑ کر دوسرا ویوہ کر سکتا ہے پرندو اس طرح نہیں کہ اپنے پتنی کو چھوڑ کر اور دوسرا ویوہ کریں دیکھیں ساری چھائیں آئیں اور پرتک بلکل صدہ ہوئے ہیں مول سشٹی کو دیکھئے اتپادن کو نہیں کہیں نہیں کلیسیا نہیں دولن وچن کے دوارہ استری نہیں ہر بار پرش اسی کارن یہ پرش کے ویروہ یہ کرنے کے لیے کچھ نہیں کہتا یہ صدہ استری ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہے پرندو وہ مسیح کی دولن ہو سکتی ہے ہونے کے دوارہ اور اس من رکھیں وہ پرش کا بھاگ ہونے کے کارن وہ سکتی ہے بائیبل نے کہا وہ نہیں سکتی تو اس پر میں استری ابدیش نہ دے یا نہ کوئی آگیا چلائے پرندو شانت رہے کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا اور پھر ہوا اور آدم بہکایا نہ گیا پرندو اتپاد بہکایا گیا تو ابھی وہ بچا لی جائے گی یدی وہ پویترتائی اور سیم میں بنی رہے اور بچے جننے کے دوارہ اور سب کیونکہ وہ اس پرش کی بھاگ ہو جاتی ہے یہی جو لاتا ہے کیوں ابراہم نہیں پرمیشور نے کیوں نہیں سارا کو مار ڈالا ٹھیک وہاں بیٹھی ہوئی مکر رہی ہے اور پرمیشور کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے وہ مرنہار منوشے کے سامان بیٹھا ہے ماس اور روٹی کھا رہا ہے دودھ پی رہا ہے اور اس نے دیکھا پیچھے وہاں سارا کیوں ہسی وہاں اس کے پیچھے تمبو میں اس نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ کہہ رہا تھا یہ باتیں کیسے ہو سکتی ہیں اس نے کہا میں نے یہ کبھی نہیں کہا پرمیشور کو اس کے سامنے یہ بتاؤ وہ جھوٹا ہے پرنتو وہ اسے نہ لے سکا کیوں وہ ابراہم کا بھاگ ہے آمین وہ بنا ابراہم کو نقصان پہنچائے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا اب آپ اس طریقے دیکھو آپ کہاں سے ہیں اور بائیبل نے کہا آپ اس طریقے دیکھو سارا جیسی تھی ویسی بنو جو سویم کو لبھاؤنے وستروں سے سجاتی تھی اپنے پتی کے پرتی ایماندار اور سچی تھی اس سے اتنا پریم رکھتی تھی کہ اس نے اسے پربو کہتی تھی شاہ سکھ سوامیتو اور آپ کچھ سریاں بھدے کپڑے پہنتی ہیں اور باہر جا کر سویم کو پرشوں کے سامنے دکھاتی ہیں ییسی نے کہا جو کوئی بھی اس طریقی اور بری دسچی سے دیکھے وہ اپنے ہردے میں اس کے سنگ ویبیچار کر چکا تو پھر کون دوشی ہے پرش یا آپ وہ نر ہے وہ اس کارے کو لے سکتا ہے دیکھئے اور آپ ناری جسے آپ منع کر سکتی ہیں آپ کیوں آپ سویم کو اس پرکار سے رکھتی ہیں یہ آرام کے لیے نہیں ہے آپ جانتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا جب آپ ان چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے ساتھ مرن سنہ ہو جاتے ہیں دیکھئے یہ آرام کے لیے نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کیا ہے یہ گندگی کے لیے آپ اسے نہیں مانیں گے پرنتو یہ بائبل ہے اس پرکار کہتی ہے یہ ستے ہے یہ گندی آتما آپ کے اندر ہے آپ گندے نہیں ہونا چاہتے پرنتو آپ آتمکتا میں انبہو نہیں کرتے آپ گندے ہیں کیونکہ آپ سویم کو گندہ دکھا رہے ہیں اب ایک منوشے اس کے بوڑے بھدے گانٹدار گھٹنے اور پیٹ اس کے اوپر کٹھن تظر ڈھکنے کو کپڑے ہو اس سے کوئی انتر نہیں پڑے گا اس کی دے آکرشت نہیں کرتی کیوں وہ مول سستی میں تھا چھرٹ رہنا چاہیے پرنتو آپ اتپادک ہیں جس کے دھوارہ آکرشت ہوں پرمیشورہ نگرے کرے اوپربو یہ پاپ میں سنسار جب یہ سماپت ہو جائے گا میں آنندت ہو جاؤں گا دھیان دیں وہ جب بھی چاہے اپنی پتنی کو کسی بھی سمیں چھوڑ سکتا ہے پرنتو وہ نہیں چھوڑ سکتی وہ مجھے بنا سکتا ہے وہ مجھے مٹی میں سے کسی بھی سمیں پھینک سکتا ہے وہ ایک اشارہ لیتا ہے پرنتو او بھائی اچھا ہو کی میں اسے چھوڑنے کا یتن کبھی نہ کروں میں سماپت ہو گیا پھر سلیمان کسی بھی اس طریق کو بیہا سکتا ہے جو کوری ہو وہ جس بھی اس طریق کو چاہے بیہا سکتا ہے یادک کے اول اس طریق کو بیہا سکتا ہے جو کوری ہو سلیمان جیسے دعود اس نے بیوا کیا اس کا کیا نام تھا ابیگیل وہ جو پرش مورک کہل آیا اس کی ایک اچھی پتنی تھی اور وہ مر گیا اور ابیگیل نے دعود سے بیوا کیا تھا وہ ایک راجہ تھا یادک نہیں دیکھئے اس لیے اس نے بیوا کیا پرنتو ایک یادک یہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے چھوا تھا یا ایک اسری کو اپنی پتنی ہونے کیلئے لیا تھا جو کی پہلے ہی کسی پرش کی پتنی تھی اس لیے یہ پربی یشو مسیح کی کلیسیہ کو درشاتا ہے دلن کو پویتر ہونا ہی ہوگا وچن کہیں بھی کسی وچن میں نہ چھوکیں نشچے ہی کیا آپ صحیح دلن کی کلپ میں کر سکتے ہیں کہ ایک چھاتی نہ ہو اور دوسری کچھ اور خرابی ہو آپ جانتے ہیں وہ مسیح کی دلن ہونے نہیں جا رہی ہے وہ صد ہے وہ سب کچھ ہے وچن ایک وچن بھی کہیں نہیں چھوکتی نہیں دیان دے وہ اسے چھوڑ سکتا ہے پرنتو وہ اسے نہیں چھوڑ سکتی اس نے یہ کیا یہ صد کیا ان دنوں میں جب لوتھر ویسلی اور پنتیکاستل جب انہوں نے اس کا اگلا بھاگ ہونے سے انکار کر دیا اس کے آتمک لینگک بھیوار سے گربت ہونے کو وچن کا اگلا بھاگ ہونے کو آپ سمجھیں اس نے منع کر دیا لوتھر کلیسیا نے مسیح کا انکار کر دیا کہ اپنے ساتھ مسیح کی اور اچھا کرے لوتھر نے اس کا انکار کیا اور میں یہ کہہ دوں جو کیسے بھی وہ مجھے کہنے جا رہے ہیں اس لیے یہ آج ان میں سے پرتیک کے ساتھ ہے وہ اس وچن کو لینے میں اسفر رہے انہوں نے مسیح کا انکار کیا اور کوئی اسری جو اپنے پتی کو بالک کیلئے منع کرتی ہے اسے اس کی پتنی ہونے کا کوئی ادھکار نہیں آمین بائیبل میں آپ اس میں رکھیں جب راجہ نے ایسٹر سے بیوا کیا کیونکہ رانی نے منع کیا اس نے اپنے لیے دوسری کر لی اور جب اس نے راجہ کے ساتھ باہر آنے کو منع کر دیا تو کیا ہوا اور اس کی بات مانے وہی بات اس اسری کے ساتھ ہے جو اپنے پتی سے پتنی ہونے کا انکار کرے اور ایسا ہی یہ کلیشہ کے ساتھ ہے جو اس یگ میں جس میں ہم رہ رہے ہیں گربت ہونے کا انکار کرے کہ اس یگ کے لیے بالک اتفن کرے ہم لوتھر نہیں ہم ویسلی نہیں نہ ہی ہم پتی کوستل ہیں ہمیں اس یگ کے لیے پرمیشور کے وچن سے گربت ہو کر اس یگ کے لیے بالک اتفن کرنے ہیں ونش کے بالک آمین میں آشا کرتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں گربت نہیں ہو سکے نہیں اس لیے اس نے کیا کیا اس نے طلاق سے چھوڑ دیا یہ ٹھیک بات ہے پرنتو اس کا سہاس نہیں کہ پرش کو چھوڑ دے اس نے اسری کو چھوڑ دیا وہ دے پر اپنا وچن پرگٹ کرتا رہا اور اسے پرمانت کرتا رہا کہ وہ اپنے میں ویسا ہی ہے اس کے بالک اس کے سمان دکھائی پڑنے لگے کیونکہ یہ پورتے پک رہے ہیں یا وہ وچن کے بالک ہو گئے کلیشہ کے بالک نہیں وچن کے بالک اور دلہن وچن کی اچھی سندر محلہ ہوگی پویتر کسی بھی منوشے کی سنستہ سے چھوئی ہوئی نہیں کوئی بھی مانو نرمت پلی کرپنا نہیں وہ شد پویتر ہوگی وچن کی دلن آمین اور آمین میں آشا کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے جو بہار سنچار ویوستہ پر ہیں وہ پرمیشور کی گربت پتری ہوگی دیکھیں اس طرح کے لئے کیا ہی مہان سممان ہے جو ہو سکتا ہے کیا ہی مہان چیز جو کلیشہ ہو سکتی ہے پرمتو آپ دیکھئے کہ گندگی نے اسے کہاں جا لیا تب تلنا کرنے کا یتن کر رہے ہیں کہ کلیشہ مہا کلیشہ کے ساتھ ہے آپ یہ نہیں کر سکتے اور گلی کی ویشہ کی تلنا جیوت پرمیشور کی کلیشہ کے ساتھ کرنا یا اسطری صحیح اسطری ویشہ کے ساتھ اس پرکار کی چیز کیسے ہو سکتی ہے یہ پرمیشور ویوستہ بھنیتہ کی ویوستہ ہم کیسے جانیں گے کہ دن کے اجیالے کا آنند کیسے لیں یدی وہاں راتری نہ تھی ہم کیسے سوکھے موسم کا آنند لیں یدی وہاں ورشہ نہ ہوتی ہم کیسے واسطوی کی سری کا سممان کا آنند کیسے لیں گے یدی وہاں گندی نہ ہوتی اسے پرکٹ کرتا جا رہا ہے اپنے بچن کو پرکٹ کر رہا ہے ہم میں سے کوئی اس بات کا سہاس نہ کرے کہ اسے چھوڑ دے اور دوسرا بیوا کرے اب نشے ہی یہ اس پس ہے کیوں دونوں پری کلپنائیں غلط ہیں آپ اس پرکار سے نہیں چلا سکتے یہ ہو گیا آپ اسے چلاتے ہیں یہ پرتگیا کے سہول کے کو پیچھے کر دیتا ہے یہاں پرتگیا ہے یہ یہاں ٹھیک ہے یہ وچن وردہ بھاس نہیں اب اسے نرنترتا میں چلنا ہے اس سے ادھیک نہیں متی اٹھائیس انیس پریریت دو اٹیس کے ورود میں اب آپ میں سے کچھ ستریاں آپ میں سے کچھ پروش میں جانتا ہوں آپ اس سے سہمت نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اسے چھپا نہیں سکتے آپ نہیں سکتے پرنتو میں آپ کو کچھ دکھاؤں یہ نیمتی اٹھائیس انیس نے کہا اس لئے تم جاؤ سارے جگت میں سکھاؤ انہیں پتہ پتر اور پویتر آتما کے نام سے بابتسمہ دو اور وہ پلٹے ہر کسی کا جس کا بھی کبھی بابتسمہ ہوا اس کے ورود میں ییشو مسیح کے نام سے ہوا یہاں تک کی سارے بائبل کے یوگ میں سے ہوتے ہوئے اور تین سو ورش کے پسچات بائبل کے یوگ کے پسچات سے نیسیا نام نیسیا صبح تک اس کے بدلے میں انہوں نے دھرم سے دھانت اپنا لیے کیا انتر ہے یدی یہ پرکٹنا ہو کیا آپ جانتے ہیں کہ ساری پستک ساری بائبل ایک پرکاشن ہیں اس پرکار سے آپ اس کے اور اس کے بیچ کا ستھے جان جاتے ہیں یہ کیونکہ یہ ایک پرکاشن ہے اور پرکاشن ٹھیک وچن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے وچن کے ورود میں نہیں آپ کہتے ہیں یہ مجھ پر پرکٹ ہوا تب یدی یہ وچن کے ورود میں ہے تو یہ کبھی پرمیشر کے اور سے نہیں آیا یہ ٹھیک بات ہے اب یدی آپ متی سولہ اٹھارہ لینا چاہتے ہیں ییشو نے سویم کہا کہ سمست کلیسیا اس کی کلیسیا اسی کے پرکاشن پر بنے گی جو کی وچن ہے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تُو پترس ہے ماس اور لہو نے نہیں یہ بات تجھ پر پرکٹ نہیں کیا پرنتو میرا پتا جو کی سورگ میں ہے تجھ پر پرکٹ کیا ہے اور اس چٹان پر میں جانتا ہوں ہمارے کیتھولک متر لوگ وہاں ہیں آپ کہتے ہیں یہ پترس پر بنا ہے پترس پریجت اموک اموک پریجتائی کے سہمتی انکرمانک میں پروٹیسٹنٹوں نے کہا کہ یہ ییشو مسیح کی اوپر بنا ہے بھن ہونے کیلئے نہیں پرنتو دیکھئے اس نے کیا کہا اس نے کہا ماس اور لہو نے یہ تجھ پر پرکٹ نہیں کیا پرنتو میرے پتا نے جو سورگ میں ہے تجھ پر پرکٹ کیا ہے اور اس چٹان پر آتمی پرکٹ پر کی وچن کیا ہے میں اپنی کلیشیاں بناوں گا اور عدلوں کے پھرٹک اسے کبھی نہیں ہلا سکیں گے اس کی پتنی دوسرے پرشوں کی اور آکرشت نہیں ہوگی میں اپنی کلیشیاں بناوں گا اور عدلوں کے پھرٹک اسے کبھی نہیں ہلا سکیں گے اور حابل اور کین ادن واتکا میں کین نے اپنی دھارنہ بنا لی اس نے کہا اب دیکھو پرمیشور ایک اچھا پرمیشور ہے وہ کل ملا کر ساری پرکٹی اس لیے سیم اور آلو میں پھولوں کو لوں گا اور میں اس کے لیے واسطیق سندر ویدی بناوں گا یہی کلیشیاں ہے اس نے گھٹنے ٹکائے اس نے پرمیشور پر وشواس کیا اس نے پرمیشور کی ارادنہ کی اپنے ہاتھوں کو رکھا اور بلیدان چڑھایا اس نے ساری چیزیں دھار مقتمہ کی جو حابل نے کیا حابل نے اسی پرکار کی ویدی بنائی پرنتو جب حابل اپنا لائیا وہ میمنا لائیا اب کین نے سوچا کہ پاپ کے لیے ویروہ دوہ بنائی کہ اس کے پتا اور ماتاں نے پھل ہی کھایا ہوگا جیسے کہ انہیں واتیکہ میں سکھایا گیا تھا پرنتو حابل دیوے پرکارشن کے دورا یہ جان گیا کہ یہ لہو تھا جس نے کیا دیوے پرکارشن کے دورا بائیبل نے کہا عبرانیو بارمات دیائے گیارمات دیائے کہ حابل نے وشواس کے دورا پرکارشن سے پرمیشور کو کین سے اتنب لیدان چڑھایا جس کے دورا پرمیشور نے گوائی دی کہ وہ دھارمک ہے کیا یہ ٹھیک بات ہے آمین بھائی بہنوں یہ اتنا سپسٹ ہے جتنا ہو سکتا ہے میرے لیے یہی ساری بات ہے اب ویوہ اور طلاق پر دیکھیں اسے پرگٹ ہونا ہے جب تک یہ پرگٹ نہ ہو آپ اسے نہیں جانتے پرنتو اس نے ان انت کے دنوں میں پرتگیا دی ہے اس یگ میں کی بائیبل کے ہر بھید پرگٹ ہو جائیں گے کتنے یہ جانتے ہیں پرکاشت واقعے دسمہ جتنا ہے یہیسو نے اس کی پرتگیا دی ہے کہ یہ سارے چھپے ہوئے بھید ویوہ اور طلاق پر اور دوسرے سارے بھید جو رہے ہیں اس انت کے سمعے میں پرگٹ ہو جائیں گے اب آپ اسمن رکھیں آواز نے کہا ٹیوسان جاؤ آکاش کی وہ رہسے میں جوتی کو اسمن کریں ساتھوں دوت وہاں کھڑا ہوا ہے واپس آؤ اور سات مہروں کا کھلنا دھیان دیں کیا گھٹت ہوا یہ ستے ہے اب تھوڑا سا آگے پرانتو تم سب سنو میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں آپ کا سمع ہے کہ آپ آج جا کر کھانا کھائیں پرانتو میں بس اچھا کھانا کھا رہا ہوں دھیان دیں اب اسطری نے اپنا اسطحان پا لیا اور وہ ایک رتن ہے سلمان اس پرش کے پاس دس ہزار پتنیاں تھی بلکہ ہزاروں پتنیاں تھی اس نے کہا ایک پرش جس نے ایک پتنی پائی اس نے ایک اچھی چیز پائی اس نے کہا ایک بھلی استری اس کے مکٹ میں رتن ہے یہ ایک سممان ہے پرانتو ادھرمی اس کے لہو میں پانی ہے یہ اس کا جیون ہے اس نے کہا ہزاروں میں ایک دھرمی ہو سکتا ہے یہ سلمان نے کہا پرانتو کہا آپ ہزاروں میں ایک دھرمی استری نہیں پائیں گے یہ سلمان نے کہا دیکھئے اب آپ اس پر دھیان دیں کہ یہ کیسے ہے پرانتو آپ ایک محلہ کو دیکھتے ہیں آپ ایک رتن ہیں یدی آپ رتن ہونا چاہتی ہیں پرانتو اچھا آپ کی ہونی چاہیے اور آپ دیکھئے کیوں ویوہ اور طلاق تھا کہ یہشو نے پیچھے کی اور سنکیت کیا یہی تھا کیونکہ آپ کی جاتی ان سارے پاپوں کا قارن تھی یہی قارن ہے بہو ویوہ اور طلاق اور چیزیں ملائی گئیں آرمب میں یہ ایسا کبھی نہیں تھا اور یہ نہیں ہوگا اس آنے والے سنسار میں یاکوب کو دیکھئے جس میں سے پراچین نکلے اس کے پاس کم سے کم دردوں بھر پتری تھیں اس نے دو بہنوں سے بیوا کیا اس کے علاوہ اس کے پاس رکھیل تھی سادہان رواج میں اسریان جو اس کے سنگ رہیں اور وہ پراچین پوروج ان رکھیلیوں سے جن میں کیا یہ ٹھیک بات ہے دیکھئے وچن کو ٹھیک نرنترتا میں چلنا چاہیے اوہ اس پر میرے پاس پنے بھرے پڑے ہیں جدی کسی کلرجی میں نے مجھ سے کبھی پرشن کیا اور ہم ایک ساتھ ملیں گے ہم اس پر بات کر سکتے ہیں یدی اس کے اندر کوئی آت مکتا ہے وہ یہاں دیکھ سکتا ہے کہ یہ ست ہے اس پر کوئی پرشن نہیں ایک بھلی استری ایک اچھی چیز ہے میں جانتا ہوں میں ایک واسطوک استری کے دورہ جانتا ہوں میں واسطوک استری سے ملا ہوں جو کی اصلی ہے ایسی ہی واسطوک جیسے کوئی پرش جو کبھی چلا جانتا ہوں وہ ایک اتفاد اور اس کا ایک ٹکڑا ہے اور گراوٹ میں اس نے اس کی سنی وہ بس اس طرح اس کا بھاگ ہے پرندو یہ اس پر ہے وہ بنائی گئی ہے تاکہ اشریل ہو سکے اور اسے ادھکار دیا گیا ہے کہ منع کرے یا سوکار کرے آرمب میں یہ مول پرکرتی کے ورد ہے دیکھئے پرندو آپ یہیں پر ہیں اب یہ بارہ بج رہے ہیں اس لیے میں کچھ یہاں پر کچھ منٹوں کے لیے چھوڑ جاؤں گا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اب اس پر رکھیں میں یہ اب کیول اپنے جھنڈ سے کہتا ہوں اور باہر سنچار پر میں یہ کیول اپنے انیویائیوں سے کہتا ہوں یہ سندیش کیول انہی کے لیے ہے اور جو میں یہاں کہنے جا رہا ہوں کوئی بھی سیوک وہ جو اس کا ہے جی ہاں وہ اپنے جھنڈ کا چرواہا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے کرنے دیں یہ اس پر اور پرمیشور پہ ہے کوئی آجا کوئی پرچارک میرے بھائی یہ آپ پر نیر بھر کرتا ہے میں کیول یہاں جیفرسن ویلے میں بول رہا ہوں کیول یہی اس تھان جہاں میں اس پر بولوں گا کیونکہ یہ میرا اپنا جھنڈ ہے یہ جھنڈ جو مجھے پویتر آتما نے دیا ہے کہ سمجھوں اور اس کی دیکھ بھال کروں وہ مجھے اس کے لیے اتردائی ٹھہرائے گا اور میرے یہ لوگ سمسطرات سے بدلے ہیں جن کی اگوائی میں نے مسیح تک کی اور چھوٹو بھال کو میں یہاں آپ کی ساہتہ کے لیے ہوں اور میں آپ کا مطر ہوں آپ سوچ رکھتے ہیں میں آپ کے ورود میں بولتا ہوں میں یہ دیکھئے آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں میں آپ سے پریم کرتا ہوں یہ ایسا نہیں ہے تو پرمشور میرا نیائی ہے آپ جانتے ہیں میں آپ سے پریم کرتا ہوں یہ ایک عجیب اور کٹھور بات ہے مجھے نہیں معلوم کی کیسے سامنے لاؤں میں کیا کروں گا جب بھکت منڈلی میں یہاں پرش اور اسطریاں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے کچھ نے دو یا تین بار ویوا کیا ہے اچھے پرش اچھے اسطریاں سب ملے جلے اس نے کیا کیا جھوٹی شکشہ ٹھیک بات ہے پربو پر نربان نہیں کر رہے ہیں جنہیں پرمشور نے جوڑا ہے کوئی منوشور لگ نہ کرے نہ کی جسے منوشور نے جوڑا ہے جسے پرمشور نے ساتھ جوڑا ہے جب آپ کو پرمشور سے سیدھا پرکاشن ملا وہ آپ کی پتنی ہے اور وہ وہی چیز جو آپ کی باقی سارے جیون بھر ہے سمجھے پرندو جو منوشور جوڑتا ہے کوئی بھی الگ کر سکتا ہے پرندو جنہیں پرمشور نے ساتھ جوڑا ہے اچھا ہے کی منوشور اسے چھونے کا یتر نہ کرے جو بھی پرمشور نے ایک ساتھ جوڑا ہے اس نے کا کوئی منوشور الگ نا کرے نا کی جسے کسی آدھے پی ہوئے مجسٹریٹ نے یا کسی نے ایک ساتھ کر دیا یا کوئی پچھڑا پرچارک پستک میں دھیر سارے متوں کے ساتھ جو انہیں سنسار میں کچھ بھی کرنے دے گا اور پرمشور کا وہ چند ٹھیک وہاں پر ہو سمجھے میں اس کی بات کر رہا ہوں جسے پرمشور نے ساتھ جوڑا ہے اب میں اسے آپ سے کہنے جا رہا ہوں جو میں آپ سے کہتا ہوں میں اس میں سترک ہوں میرا عرض آپ کے ساتھ کٹھور ہونے کا نہیں ہے میرا عرض کٹھور ہونے سے نہیں ہے میرے پاسٹر بھائیو میرا یہ عرض نہیں ہے پرنتو میں اتردائی ہوں یہ انوباہ کرتے ہوئے کہ یہ میرے ہاتھوں میں دیا گیا ہے اور یدی میں اسے روک نہیں سکتا میں نہیں جانتا کہ اسے کیسے باہر لاؤں اور میرے جانتا ہوں کہ یہ ٹیپ اوہ پربو میں تیار ہو جاؤں گا کاریس تھا کھلا ہوا ہے کیونکہ یہ آتا ہے یہاں سمجھے جیسے کی یہ سرپ بنش پر تھا پرنتو یہ پوری ریتی سے صدھ ہوا میرے پاس یہاں کاغذ ہے بہار کاغذ پر جہاں اس تری ٹھیک اب یہاں تک کی اس مہان میں اس میں کچھ بڑے بڑے دھرم پردیشوں کے پاس اس کا مول چتر ہے ایک سامپ اس تری کے پینوں پر رنگ رہا ہے اور کیسے اس کے چاروں اور ہے اس کے پاس سب پرکار کے سمجھنائیں ہیں اور چیزیں کچھ جو پروش اس کے ساتھ کبھی نہیں چھوے گا اس لپٹے ہوئے سامپ کے ساتھ جو اس کے چاروں اور ہے اور آدھی آدھی یہ بلکل ست ہے اور یہ برے سے اور برا ہوتا جا رہا ہے سرپن جو کی وہ نہیں تھا وہ اس کے ساتھ شریع سمبند نہیں کر سکا جب وہ ایک سامپ تھا پرنتوسمن رکھیں او دن میرے ساتھ بحث ہو گئی بحث نہیں بس اسیمبلی آف گارڈ کا ایک سیوک اور ساتھی بولا کہ اس میں آپ غلط ہیں میں نے کہا بھائی میں ہو سکتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں تب اس نے کہا آگے بڑھ کر اس پر بات کرنے لگا پہلی بات آپ جانتے ہیں وہ سوئی میں ہی بھٹک گیا اور ایک بات اس نے کہا بھائی برنم وہ جاتی کہا ہے پرمیشن نے کہا اپنے ہی پرکار کا اب وہ جاتی کہا پر ہے آپ نے کہا یہ منشوے اور پشو کے بیچ تھی ویجیانی سے کھوج نہ سکا وہ کہا پر ہے بولا کیا وہ پرسوی پر ہے کیا وہ ایک چمپینزی تھا نہیں کیونکہ چمپینزی کا لوگ اس طرح سے میل نہیں کھا سکتا نہیں کوئی بھی دوسرا جانور اس کے ساتھ نہیں ملے گا نہیں یہ نہیں ہوگا نہ ہی منشوے کا شکرانو مادہ کے ساتھ ملے گا یہ نہیں چلے گا تو پھر وہ وشیش جانور کہاں پر ہے اب پرمیشن نے کہا ہر چیز اپنے ہی پرکار کا جنمائے میں نے تھوڑی دیر پرتکشاہ کی اور پویتر آتما کی مٹھاس نے کہا اسے بتاؤ یہ یہی ہے اب پہلے میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ اب الگ ہو گیا ہو اس نے کہا پرنتو بھائی بھرنام ہم وچن کے وشے میں باتیں کر رہے ہیں کیا ہم نہیں کر رہے ہیں میں نے کہا جی ہاں شریمان اور میں نے کہا وہ نسندے دوسری چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں جیسے ڈائنساور اور اور محمد اور آدھی آدھی محمد ہز محمد ہز بلکہ وہ الگ ہو گئے آدھی آدھی میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ رہا ہو اس نے کہا بھائی بھرنام ہم وچن کے پرمان کے وشے میں باتیں کر رہے ہیں یدی پاپ یہاں پر ہے تو پھر مول پاپ تو اسے بھی یہاں ہونا چاہیے اور میں نے کہا پربی ییشو آپ نے کہا مت سوچو کی تمہیں کیا کہنا ہے جب تم منشہ کے سامنے آؤ کیونکہ یہ تمہیں اسی گھڑی بتا دیا جائے گا پربی میں کیا کہوں گا اس نے کہا اسے بتاؤ یہ یہی پر ہے بلکل ویسے ہی جیسے میں منش پر درشن دیکھتا ہوں میں نے کہا یہ یہی ہے نہیں جانتا کی کہا اس نے کہا کہا اور اس کے پہلے کہ میں کچھ بھی سوچ سکوں اس نے کہا یہ سرپ ہے بلکل یہی جو تھا کیونکہ وہ اب پشو نہیں رہا وہ شراپت ہوا اور اپنے باقی جیون اپنے پیٹ کے بل ہو گیا وہ یہاں ہے کیا یہ ٹھیک بات ہے اور اب بھی اسی کارے پر جو اس نے کیا اب بھی وہ ہی پاپ اسری کے چار اور کارے کر رہا ہے جیسے کی نر باسمہ کے سمان یہی جہاں اسری کا اپنا چٹھا والی دشائیں ہیں اور آدھی آدھی جب اس کی سموندن آئے اس کے آپ ایسے بہار ہیں جو کوئی بھی منوشے کر سکتا ہے میں یہاں پر رکھوں گا کیونکہ ہمیں ملی جلی بھیڑ میں ہیں میں کچھ منوشے کو لوں گا ہم اس ویشے پر باتیں کریں گے سارے کاغذر اور چیزیں ٹھیک یہاں پر رکھی ہیں اب بھی میرے ہاتھوں میں ہیں اور میں اس پر آتے آپ تک پہنچانے جا رہا تھا میں اس پر پورا دن لینے جا رہا تھا پر انتوں میں یہ کہتے ہوئے بند کروں گا یہ کیول میری کلیسیا کے لیے ہے وہ چھوٹا جھنٹ جو مجھ پر وشواس کرتا ہے اور میرے پیچھے چلتا ہے یہ ان کے لیے ہے اس دن یہ جانتے ہوئے کہ جب میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں یہ یہوا یوں کہتا ہے میں آنا چاہیے تو میرے پاس وہ وچن تھے جیسے کی اس نے مجھ پر پرگٹ کیا پرنتو پربو پرمشور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بھکت منلی سے میرے پاس الگاؤ ہوں گے پروش اس بالکنی میں بیٹھے ہوں گے اور بہار میدان میں اور ہر جگہ کیا میں اس طریقے کو چھوڑ دوں اس طریقے کیا میں اپنا پتی چھوڑ دوں میں کیا کروں گی میں نے کہا پربو میں کیا کر سکتا ہوں کسی چیز نے مجھ سے کہا وہاں سامنے پہاڑ پر جا اور میں تُس سے بات کروں گا اور جبکہ میں پہاڑ میں تھا یہ نا جانتے ہوئے کہ نیچے ٹوسان میں وہ اسے دیکھ رہے تھے پرمشور میں یہاں تک شکشکوں نے بالکوں کو بولایا میری چھوٹی لڑکی اور وہ ککشا میں سے اور کہا سامنے اس پہاڑ پر دیکھو وہاں ایک اگنی میں دکھنے والا ترمانی والا بادل ہوا میں اوپر اور نیچے جا رہا ہے اوپر ہوا میں جاتا ہے اور واپس نیچے آتا ہے شریمتی ایوان کیا آپ یہاں ہیں رونی تم یہاں ہو میں واپس پیٹرو پمپ پر آیا یہ یووے لڑکا وہاں پیٹرو پمپ پر تھا ایوان پیٹرو پمپ وہاں ہے اور اس کے پہلے کہ میں جان پاتا کی لڑکا کیا کہنے جا رہا ہے اس نے پہلے ہی مجھے لے لیا اس نے کہا بھائی برنم آپ وہاں سامنے اس پہاڑ پر تھے کیا آپ نہیں تھے میں نے کہا رونی تمہارا کیا مطلب ہے نہیں دیکھئے دیکھتا ہوں وہ کیا کرنے جا رہا تھا بہت سی بار چیزیں گھٹت ہوتی ہیں میں نہیں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہتے یہ ہو جاتا ہے اس کی بات یہ ہے آپ بہت کچھ ہوتے دیکھتے ہیں اور یہ آپ کے لئے سادھان سا ہو جاتا ہے سمجھے میں بس لوگوں کو نہیں بتاتا میں نے کہا رونی تم کیا تھے اس نے کہا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ آپ کہاں پر تھے کہا میں نے ماما کو بلایا اور ہم یہاں کھڑے ہوئے اور اس بادل کو سامنے دیکھا اوپر نیچے ہو رہا تھا میں نے کہا یہ تو بھائی برنم کو وہیں کہیں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے یہ تو پرمیشور ان سے بات کر رہا ہے اور سارے نگر کے لوگوں نے یہ دیکھا اس صاف چمکدار دن میں کہیں کوئی بادل نہیں اس بڑے ترن منی بادل کے ساتھ وہاں پر نیچے کیپ کے سامن آ رہا ہے اور واپس جا رہا ہے اور پھیل جاتا ہے مطروں اور پھر میں بند کر رہا ہوں آپ اس سے جا سکتے ہیں یہ جب یہ مجھ پر پرکٹ کیا گیا تھا اور میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں اس لیے اس پر نہ چکے اب میں کیول اپنے انہویائیوں سے بول رہا ہوں جو میرے پیچھے چل رہے ہیں اور کیول اس سندیش کے بہار کے نہیں پرمیشور کے سامنے میری گواہی کیول اس جھنڈ کے لیے اب ہم نے اس ویواد میں پایا دھرم ویگیان کے غلط انواد کے قارن کیا یہ ٹھیک بات ہے اسی قارن تم اس لیوں نے دوسری بار ویواد کیا اور تم پرشوں دھرم ویگیان کے غلط انواد کے قارن اور میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں جو اس نے مجھے بتایا اور یدی پرمیشور ہمارا سستی کرتا اس پرشن پہ پرشن کرے جب وہ یہاں پرسوی پر تھا یہشو مسیح اور جب ان کا چھڑانے والا بھشت اکتا سامنے آیا وہ موسیٰ مصر میں کی بالکوں کو مصر سے باہر لائے اور انہیں پرتگیا کے دیش میں پہنچا دے اور ییشو نے کہا یہاں جو موسیٰ نے لوگوں کی اس دشاہ میں دیکھا اور انہیں لکھے طلاق دینے کی انومتی دی کیونکہ اس تھی جو ایسی تھی موسیٰ نے ایسا پایا جیسا اسے ہونے دو پرمیشور نے موسیٰ کو انومتی دی وہ بھشت اکتا جو لوگوں کے پاس بھیجا گیا کی انہیں اس لکھے طلاق کی انومتی دے پہلا کرنٹیوں کا ساتھوہ دھیا ہے باروہ اور پندرہ پد نینیم میں بھشت اکتا پولوس جس کا سامنا کلیسیا میں ایسی ہی چیز سے ہوا اور یہ بولا یہ میں ہوں نہ کی پربو یہ ٹھیک بات ہے طلاق کی دشا کے کارن آرم سے یہ ایسا نہیں تھا پرنتو موسیٰ نے اس کی انومتی دی اور پرمیشور نے اسے دھارمکتا کی مانتہ دی اور پولوس کے پاس بھی ادھکار تھا جب اس نے کلیسیا کو اجدشاہ میں پایا اب آپ وشواس کرتے ہیں کہ یہ ست ہے اور وشواس کرتے ہیں کہ یہ پرمیشور کی اور سے آیا اور اس کے بادل کے دورہ پرمانت کیا اور اس کا سندیج جو مجھے یہاں تک لے کر آیا کیا پرمیشور کو مجھے اس پہاڑ پر یہ بات کرنے کی انومتی نہیں دینی چاہیے آپ کو ایسے ہی چلنے دوں جس پرکار سے آپ ہیں اور اسے اور نہ کریں اپنے اپنی پتنیوں کے ساتھ جاؤ اور شانتی سے رہو کیونکہ دیر ہو چکی ہے پربو کا آگمہ نکٹ ہے ہمارے پاس سمیں نہیں کہ ان چیزوں کا کھلاسہ کریں دوبارہ سا ایسا کرنے کا سہاس نہ کریں میں کیول اپنی بھکت منڈی سے کہہ رہا ہوں پرنتو یدی آپ ویواہیت اور پرمیشور نے مجھے اس کا گوہہ بنایا ہے اس پہاڑ پر جو کی میں یہ کہہ سکا ایک الوکی پرکاشن سات مہروں کے کھلنے کے کارن اور پرمیشور کے وچن میں یہ پرشن ہے انہیں ایسے ہی بڑھنے دو جیسے وہ ہیں اور ادھک پاپ نہ کریں آرم سے یہ ایسا نہیں تھا یہ ٹھیک بات ہے یہ ایسا نہیں تھا اور یہ انت میں بھی ایسا نہیں ہوگا پرنتو آدھونک استیتھی میں پرمیشور کے داس کے سمان میں سویم کو اس کا بھرشت اکتا نہیں کہوں گا پرنتو میں بشواس کرتا ہوں کی ہو سکتا ہے یدی میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوتا تو میں اس کے لیے بھومی کا تیار کر رہا ہوں جب وہ آتا ہے اس لیے ان آدھونک پرستیتیوں میں میں آپ کو آگیا دیتا ہوں کہ اپنی پتری کے سنگ گھر جائیں یدی آپ اس کے ساتھ آنندی تھے تو اس کے سنگ رہیں پرمیشور کی چھتاونی میں اپنے بالکوں کا بچوں کا پالن کریں پرمیشور آپ پر دیا کریں یدی آپ یہ پھر کبھی کریں آپ اپنے بالکوں کو سکھائیں کہ ایسے کارے کو کبھی نہ کریں انہیں پرمیشور کی چھتاونی میں پالیں اور اب آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں آئیے اب چلیں اس دیر سانج کی گھڑی جس میں ہم رہ رہے ہیں اور مسیح میں اس بلاہٹ کے لیے یتن کرتے رہیں جہاں ساری چیزیں سمبھو ہوں گی جب تک آج راتری میں آپ کو پھر نہ دیکھوں پربو پرمیشور آپ کو آشش دے جبکہ ہم پراہتران کرتے ہیں پربو پرمیشور ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں ہم آپ کو مہمہ دیتے ہیں کہ تُو وہی مہان یہوا جس نے موسیٰ کی سہی موسیٰ وہ داس اور وہ اپنے لوگوں سے کیا کہے اور پرمیشور آپ نے اسے قصد دیا کی لکھت میں طلاق دے پالوس وہ مہان پریریت جو کی نینیم کا لیخک جیسے موسیٰ پرانے کا تھا موسیٰ نے ویوستہ لکھی اور ایک ویوستہ کا ویدھان بہت سے بھرش دکتا ان کے وچن اس میں ڈالے گئے پرنتو موسیٰ نے ویوستہ لکھی اور آپ نے اسے لکھنے دیا کی وہ انہیں لکھے طلاق کے لیے لکھیں ان کے ہردے کی کٹھورتا کے قارن وہ مہان سنت پالوس نینیم کے لیخک ہونے کے ناتے وہ بھی ایک درڑ کتھن دے سکا کہ میں ان پرستیتیوں میں بولتا ہوں میں نا کی پربو ایسے ہی آج ہے پربو پرمیشور آج سنسار کے انت میں جیسے کی ہم یہاں پرمیشور کی دیا میں یہ جانتے ہوئے کی جلد ہی ہمیں اس کی اپستیتی میں اتر دینا ہے اور کہ آپ نے بہت کچھ کیا پربو ان لوگوں کی درستی میں میں نشت ہوں یہ اس پر نربھر کریں گے جیسے کی یہ آپ کی اور سے ہے اور آج اس بات کے گواہ بہت سے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یہاں تک کہ جنہوں نے پہاڑ پر وہ چن دیکھا جہاں کی پربو کا سردوت چکروات میں آیا جہاں وہ ساتھ سردوتوں میں آیا جہاں ان ساتھ بھیدوں کو کھولا گیا اور وہی سردوت اسی دشا اسی پہاڑ پر وہ دن کے کی یہ پرگٹ کیا پرمیشور میں پرات نہ کرتا ہوں کہ یہ لوگ دھنیواد کرتے ہوئے گھر جائیں گے کہ پرمیشور نے ان کے لیے یہ دیا پردان کی ہے پربو میں تو کیول بولا ہوں اس انومتی سے اور میں نے کیول انومتی سے بولا ہے پربو اور ہونے دے کی لوگ اتنے دھنیوادیت رہیں کہ وہ اس پاپ کو پھر کبھی دوبارہ کرنے کا کبھی یتن نہ کریں پرنتو آپ کو پورے ہردے سے پریم کریں پربو ان پریواروں کو آنندت کر دیں اور یہ بڑھیں اور اپنے بالکوں کا پالن پرمیشور کی چیتاونی میں کریں کیونکہ میرے سندے جو میرے ہردے پر تھا سنا دیا ہے پربو میں نے وہ سب کر دیا جو میں جانتا تھا کی کیسے کروں اور شیطان کئی سبتاہوں سے مجھ سے لڑا اور وہ بینہ سوئے وہ سمیں پرنتو اب میں آگیا دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ وہ اس کا عدھیان کریں اور جا کر آپ کے لئے جیئیں پربو اسے پردان کریں اب میں بری ہوں یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے میں پراتھنا کرتا ہوں کیونکہ آپ انہیں آششت کریں گے ان رومانوں کو آششت کریں پربو جو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں ان بیماروں اور دکھیوں کے لئے ہونے پائے یہ راتری ایک مہان سامرتی راتریوں ہوں کی سارے لوگ چنگے ہو جائیں پربو سے پردان کریں ہمیں سنگ سنگ آشش دیں ہم شانتی آنند اور خوشی کے ساتھ جائیں کیونکہ سرشتی کے پرمیشون نے ہمیں دکھایا آرمب سے اور ہم تک پہنچایا ہمارے ویواد میں جس میں ہم تھے پھر سے اس کا انگرہ ان انت کی دنوں میں او مہان اور انت پرمیشور اس کے لئے ہم کیسے آپ کا دھنیواد کریں اور ہمارے ہردے اتنے پرسند ہو جائیں کہ ہمارے اندر پھر سے پاپ کرنے کی کوئی اچھا نہیں ہوگی آپ کے ویرود میں ییشو کے نام میں آمین میں اسے پرم کرتا ہوں آپ کو کیوں نہیں اسے پرم کرنا چاہیے میں اسے پرم کرتا ہوں کیونکہ پہلے اس نے مجھ سے پرم کیا اور میرے اتھار کو خریدا اس کیلوری پر میں اب اسے کہتا ہوں تاکہ سیوک سمجھ جائیں گے یہ ان کے لئے ہے جو کیولے سندیش کا انوکرن کرتے ہیں او کیا آپ پرسند ہیں میں نے آپ کو ست بتایا ہے یہ ہوا یوں کہتا ہے یہ سارا کا سارا اب ہم کھڑے ہو جائیں اور اپنے اپنے ہاتھ اٹھائیں جیتے کہ ہم پھر گاتے ہیں میں اسے پرم کرتا ہوں میں اس کے انکرے کے لئے اس سے پرم کرتا ہوں میں اس کی دیا کے لئے اس سے پرم کرتا ہوں میں اس کے وچن کے لئے اس سے پرم کرتا ہوں اور پربو کا وچن اس کے بھشتکتاؤں کے پاس آتا ہے میں اس سے پریم کرتا ہوں بھائی آئیے